جی اسلام علیکم کرلی کنفرم کیجئے گا کہ آپ لوگ کو آواز لاؤڈن کلیر آ رہی ہے بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سیشن جس سیشن کے لئے میں اور آپ لوگ کرتے ہیں اس کا نام ہے کورس کا نام سیٹیفر ٹیکس اڈوائیزر ٹھیک ہے اس کورس کی سارا آج اورینٹیشن سیشن ہے جو کہ سب لوگ کے لئے اوپن ہے اس میں کوئی بھی پارٹیسپینٹ جوائن کر سکتا ہے ہمارے پارٹیسپینٹس ڈیفرنٹ سٹی سے کنیکٹیڈ ہیں کراچی سے بھی لاہور اسلامبار کشاور پورے پاکستان سے کنیکٹیڈ ہیں تو اس سیشن میں ہمارے جو چار ابجیکٹیو ہیں نمبر ون پہ ہم انسٹیٹوٹ کا کو تعریف پروائیں گے نمبر سیکنڈ پہ ہم آپ کو ٹرینر کا تعریف پروائیں گے نمبر تھرڈ پہ ہم کورس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمبر فورت اینڈ لاسٹ پہ ہم آپ کی پوششن اینڈ آنسر سیشن کو لیں گے تو آپ لوگوں نے کرنیلی ایک فیور کرنی ہے کہ سب نے میوٹ رکھ رہے ہیں جب آپ کا سیشن لاسٹ پہ پہنچے گا جب ہم آپ کی پوششن اینڈ آنسر کو لے رہے ہوں گے تو آپ کا کوئی بھی پوششن ہوگا ہم اس کو اڈریس کریں گے اس وقت تک آپ نے اپنے آپ کو میوٹ رکھ رکھنی ہے آپ اپنی پوششن کو بھلے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے اور آخر پہ جا کے اپنے ہر پوششن کی کلیریفکیشن لے گی چیز چلے ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی نام تشیر ہو جو بلکت دینے والا ہے جو رحمت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے اگر کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرتے ہیں آپ کے اس مقصد میں آپ کی مدد کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہ سیشن اس کا بھی ایک مقصد ہے اس کا بھی ایک اپجیکٹیو ہے اپجیکٹیو کیا ہے نالج گیترنگ وہ آپ کا نالج ٹیکسیشن کا ہے یا اس میں کچھ کارپٹ کا ایریا ہے تو ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے لیکن اس کے لیے آپ اور میں کوشش کریں گے ایک کوشش وہ ہوگی جو میں کروں گا آپ کو بڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اور ایک وہ کوشش ہوگی جو آپ لوگ کریں گے یہ حد و نمکان کہنا غلط ہوگا کہ مطلب صرف میں بڑھاؤں گا اور آپ سیکھ جائیں گے نہیں آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے چار ماہ کے بعد آپ ایک کس پوزیشن پر ہوں گے کہ آپ کہنے والے بنیں گے کہ میں نے کچھ لیر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے رب زدنی علماء رب زدنی علماء تو فرسٹلی آپ کو فرمیلی ویلکم کیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انسیٹوٹ آف کورپیٹ آن ٹیکسیشن پاکسن کا لیڈنگ انسیٹوٹ ہے جو کہ آپ کو ٹیکس آنڈ کورپیٹ کی سپیشلائز ٹریننگ دیتا ہے یہ ٹریننگ نہ صرف کورپیٹ کی اس میں شامل ہیں بلکہ ٹیکسیشن میں لوکل ٹیکسیشن اور انٹرنیشن ٹیکسیشن دو دو شامل ہیں اچھا جی آواز بلکل کلیر آ رہی ہے مجھے بس کنفرم کر دیجئے اور کسی کو آواز کا مسئلہ ہے تو کانڈلی آپ اپنے موبائل پہ وہاں پہ جوائن آڈیو کا بٹن آ رہا ہوگا اس پہ آپ پلک کیسے چلے تینکیو سو مجھ محمد وزیم شاہد تینکیو سر انسیٹوٹ آف کورپیٹ ٹیکسیشن لاہور کراچی ان اسلامباد میں اس کی تین چگہوں پہ برانچیز ہیں اس کے کونٹیکٹ نمبر اینڈ اڈریسز کی ڈیٹریل اسی سلائیڈ پہ دے گئی ہے ہمارے پارٹیسپنٹ سورس کے قریب ہو گئے ہیں اس پیج میں تو اگر کوئی ایکسٹرہ لوگ ہیں تو آپ فیس بک پہ جا کے لائیو دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی ہمارا پیج لائیو آ رہا ہے ہندہ مینوائل ہماری کلاس کی کپیسٹی پوری ہو چکے اچھا جی آپ لوگوں میں سے کوئی انسیٹوٹ وزیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ہماری انسیٹوٹ کے جو مین ابجیکٹیو ہے نمبر اون پہ ایڈیوکیشنل ایکسیلنس ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے جو کورسز ہیں پیورلی انڈسٹری ڈیلیمنٹ کورسز ہیں جس میں آپ کو پریکٹیکل ایکسپوئیر دیا جا رہا ہے تھرڈ نمبر پہ ہم آپ کو سیٹیفائی کرتے ہیں جب آپ ہمارا کورس کرتے ہیں اس میں اتنی اپنی ٹیوننگ ہو جاتی ہے انسیٹوٹ آپ کو پھر سیٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور آپ اپنی پریکٹرس یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہم لوگ جو ٹیکسیشن اور کورپیٹ کی لیٹریسی ہے اس کو پرموٹ کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں ہمارا یہی ابجیکٹیو ہے کہ آپ لوگ ٹیکسین اور کورپیٹ کی ٹین ہی لے سکیں نمبر فورٹ پہ یہ کلاسز آپ کی فارمر کلاسز کی طرح ہی ہوتی ہیں جیسا کہ ایک فیمس چیز آپ لوگ جانتے ہوں گے جیتنی لوگوں سے پہچان ہے جیتنی لوگوں سے آپ کی کنیکشن ہیں وہی آپ کی بیلت ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انسیٹوٹ آف آرپیٹ ٹیکسیشن جو پاکستان ٹیکس کے اوپر دو کورسز کرواتا ہے ایک سرٹیفائی ٹیکس اڈوائزر کا کورس اور ایک اڈوانس ٹیکسیشن لٹیگیشن کا کورس باقی انٹرنیشن ٹیکسیشن میں یو ایس، یو اے ای، یو کے، کینیڈا ٹھیک ہے جی یہ ڈیفرنٹ قسم کے کورسز ہمارے شامل ہیں ایمر کے یہاں پہ ایک ایمپورٹ اسکورٹ کا کورس ہے جو جہاں پہ مینکشن نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری یہ جو کورسز ہیں یہ ایک لیول ون کورس ہے یہ جو سرٹیفائی ٹیکس اڈوائزر ہے اور یہ لیول ٹو ہمارا کورس ہے یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ڈیٹرمن کر سکیں کہ ہمارا جو objective ہے وہ لیول ون کورس پورا کرے گا یا لیول ٹو کورس پورا کرے گا جو لیول ون کورس ہے اس کے اندر ہمارا جو فوکس ہے مین فوکس کمپلائنسز کے اوپر ہے اور لوگ کا جو بیگنر لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو ایمن کے جن کے چھ ماہ سال کی پریکٹس ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ لیول ون کورس پورٹس ہوتا ہے لیول ٹو کورس میں ہم اس کو اڈمیشن نہیں دیتے لیول ٹو کورس کے اندر ہم انڈوں کو اڈمیشن دے رہے ہیں جن کا کم از کم کوریٹ سے دو سال کا کم از کم پریکٹیکل ایک سپوریئر ہے ٹیکسیشن کا نمبر ون یا نمبر ٹو کے انہوں نے ہمارا لیول ون کا کچھ سیٹیفیٹ اچھیو کیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لیول ٹو ہمارا کورس ہے اس کے اوپر ہمارا سارا فوکس ایف بی آر کے نوشیز ایف بی آر کی اپیلز گراؤنڈ آف اپیز اس کے بعد سٹیز آپ کے ریفرنڈز ایٹ آمز لیندھ ہم آپ کو اس اڈوانس ٹیکسیشن لیٹیگیشن میں وہ چیز کار رہے ہیں یہ کورس الگ چلتا ہوتا ہے اور یہ لوگ جو کورس لیول ون یہ الگ چیز رہا ہوتا ہے تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ پیورلی آپ کے لیول ون کے کورس کے اوپر ہے یہ لیول ون کا کورس ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سیٹی ہے جس کا نام ہے ایک سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے کورس کی انسٹرکٹر یا ٹرینر ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سر ہمارے جو ٹرینر ہیں خسن محمود صاحب ایک رپیوٹیڈ کنسلٹیڈ ہے یہ فانلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ اللی بی انہوں نے کیا ہوا ہے اور بی کم کی یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی ہیں اور بے تہاشا ان کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے اس طرح سے کہ ان کی جو ٹرینر ہے وہ ٹیکس اینڈ کورپیٹ تا ہے کچھ ٹائم انہوں نے آلٹ میں بھی لگایا ہوا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے میمبر ہیں اور اپارٹ فرم ڈیٹ یہ تھرٹین ایئرز کا کورپیٹ لاہور کا آئیرن ٹیکٹیشت کا سہری کرتے ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ فرمز کے اندر منجری لیول پر سرکیا ہوا ہے یہ اپنی لاہور فرم بھی رن کرتے ہیں اپارٹ فرم ڈیٹ آج یہ لاہور کی ایک بہت بڑی کنسلٹنسی فرم ہے ایک بیٹ فور نہیں نون بیٹ فور ہے ایک لیڈ کنسلٹنٹ کے طور پر سیئر کنسلٹنٹ کے طور پر یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ ان کا کام صرف ٹیکس اینڈ کورپیٹ کو ہی دیکھنا ہے اور ہمارے کورٹ کے جو ایریاز ہیں دونوں میں انشاءاللہ یہ ہماری ریسورس ہوں گے جو کہ ہم انشاءاللہ ہم ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا جی اب ایسا اب یہ ٹیکسیشن یو ایس ٹیکسیشن کا کورٹ نہیں ہو رہا یہ آپ کا پاکسین ٹیکسیشن کی کورٹ کی کلاس ہو رہی سر یہ ہمارے ٹینرز ہوں گے جو ہمارے کورٹ کو کورٹ یہ منٹور کریں گے اب ہم آپ کو کورٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو ہمارے کورٹ کا نام سر میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کائنڈلی آپ اپنے انٹرنیٹ نیکشن کو چیک کیجئے کیونکہ آپ باقی کوئی دو چار لوگ کائنڈلی لکھ کے ٹائپ کر کے بتا دیں کہ مجھے سن سکتے ہیں چلیں جی یہ لوگ کہنا ہے کہ میری آواز بلکل لاؤڈ بھی ہے اور کلیر بھی ہے چلیں تینک نہیں نہیں ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہی اگر آپ نے بیک اینڈ پہ کوئی میوزک ور آپنا یا کوئی اور کمپیوٹر یا کوئی اور ڈیوائز کھولی ہوئی ہے دیس نو ڈپلیکیشن اچھا جی سیٹی فائر ٹیکس اڈوائزر سیٹی ہے جس کو ہم شاوٹلی بھولتے ہیں اس کورس کی ہم اورینٹیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سر اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں یہ جو ہمارا پورس ہے یہ پور منس کا پورس ہے سکسٹی کریٹ آر کا پورس ہوتا ہے اس کی ٹو آرز کے ہماری کلاس ہوتی ہے جو کہ آفیس آرز کے بعد ہوتی ہے جو کہ ابھی ہماری جو کلاس ہے آن ورڈ آپ لوگ سے بعد ہم کنسنسس بھی کروا لیں گے موسٹ لائکلی یہ نائن موسٹ لائکلی اس کا جو ٹائم ہم ڈیٹرمن کریں گے یہ نائن ٹو ٹین تھرٹی ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں سے اگر آپ لوگوں سے ہمیں پول کروا لیں گے اگر آپ لوگوں نے کہا تو اس کا ہم ایٹ تھرٹی ٹو ٹین بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ ٹائم رکھنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ ہیں جو کوئی کہیں جوب کرتا ہے کوئی بندہ اپنی پریکٹس کرتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی مصروفیات ہیں آپ یہ کورس کھانے ہیں اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال تو دن آپ اس کورس کے اندر یہ دی ابھی میں ٹائم آپ سے نہیں پوچھ رہا یہ بعد میں آپ کے گروپ کے اندر یہ ووٹنگ کروا لی جائے گی اور پھر ٹینر سے پوچھ کیا آپ کا یہ ٹائم فکس کر دیا جائے گا تو ان دولوں میں سے ایک ٹائم فکس کیا جائے تو سر اس کورس کے اندر ہم پڑھنے کے حوالے ہیں اس کے اندر جو ایف بی آر کا آئیرس پورٹل ہے آئیرس جس کے اوپر آپ کی ریٹرن فائل کی جاتی ہے جس کے اوپر آپ کی اپیل فائل کی جاتی ہے جس کے اوپر ریفنڈ کی اپلیکن فائل کی جاتی ہے جنہی کے اوپر آپ کی ویڈھولڈنگ کی اپلیکن سمیٹ کی جاتی ہے اس کی انڈیپٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بعد آپ کو فارم کی ریجسٹریشن اس کے بعد آپ کو کمپنی کی ریجیسٹریشن اس کے بعد کمپنی بنانے کے بعد جو آپ کی پوسٹ امپورپیشن کمپلائنسیز ہے یا کمپنی کو ختم کرنا ہے سٹائیکنگ آف کے ذریعے وہ بتایا جاتے ہیں then آپ کی ٹریڈ مار کی ریجیسٹریشن and چیمبر او کامس کی ریجیسٹریشن بتائی جاتی ہے بیسیک اکاؤنٹنگ آپ کو فلیور دیا جاتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کی ضروری ہے جو ٹیکس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ کو کوئی الگ سے ہم سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیسیک اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے کہاں کہاں پھر کونٹ کونسی اہم امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو ٹیکس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ بتائی جاتی ہیں انکم ٹیکس تو پر آپ کو اٹ آمز لیندھ وہ کمپنی کی ریٹرن ہو وہ انڈیویجوال کی ریٹرن ہو وہ آپ کی پارنیشپ کی ریٹرن ہو وہ آپ کا ویڈ ہولڈنگ ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آپ کو اپیل کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے آپ کو ریفنڈ کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو انکم ٹیکس میں بتائی جا رہی ہوتی ہیں سیلز ٹیکس کے اندر سر آپ کو پروپر سیل ٹیکس کے اندر کس بندی انیریزیشنڈ ہونا ہے کس گوٹی جا کس پرڈکٹ اوپر کتنا سیلز ٹیکس ہے اس کے علاوہ سیلز ٹیکس میں ڈیابیٹ کریٹ نوٹ کا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کو اور ریٹرن کو پروپر سمجھا جا رہا ہوتا ہے پروٹل کے اوپر پرٹیکل اس سکورس کو کر کے آپ کو بینیفٹس کیا اثر ہو سکتے ہیں آپ اپنی ٹیکس کنسیٹنسی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم آپ فول ٹائم کرنا چاہیں آپ فول ٹائم ٹیکس کنسیٹنسی کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس قابل لاکھڑا کرتے ہیں کہ جو ایک بندہ جس کی چار سال کی پرٹیکس ہے آپ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے لیکچر کو ریوائز کریں اور اس کے ساتھ آپ جو ہم چیزیں آپ کو ریکمینڈ کریں جو لرننگ پرسپیکٹیو کہ آپ یہ چیزیں پڑھ کے آنگے اگر وہ آپ ساتھ ساتھ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ چار سال جس بندے کی پرٹیکس ہے اس کے برابر ٹیکسیشن کے ہم بات کر رہا ہے آپ پروپر کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ آپ اچھی ہے اس کے بعد سر آگے جب ہم چلتے ہیں تو کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جنہوں نے بی کوم ایم کوم ایم بی اے کیا ہوتا ہے یا بی ایس میریمنٹ سائنسز کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انکم ٹیکس پیکٹیشنر کا سیٹیفکیٹ چاہیے انکم ٹیکس پیکٹیشنر کا سیٹیفکیٹ اگر لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی انسٹیٹوٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ یہی نولیج جو آپ کو بڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو آپ پہ انٹریو ہوتا ہے اس کے اندر یہی کوشن پوچھے آتے ہیں لیکن انہیں مین وائل آپ کو انسٹیٹوٹ آپ کو جو ایکسپیرینس ریٹر ہوتا ہے وہ آپ کو پروائی کر دیتا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایل ایم میسیج اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جو پاکستان کرنے میں کوئی انسٹیٹوٹ نہیں دے رہا وہ ایف بی آر کا آئیرس ریپلیک کا ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے کیا چیز انسٹیٹوٹ نے ایک ایفرڈ کر کے ایک پورٹل بنوایا ہے جو کہ انشاءاللہ مطلب آپ لوگ کو ہینڈ آور کیا جائے گا اس پورٹل کے در میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے دوں تو سر اس پورٹل کو ایک مند دیجئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر پروپر بلکو جس طرح سے ایف بی آر کے اندر آپ اپنی ریٹرن وغیرہ کو سمیٹ کرتے ہیں اس پورٹل کی طرح کے ایک کوپی بنائی گئی ہے سر یہ پورٹل ہے اس پورٹل کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ پروپر اسی طرح سے جس طرح سے ریجسٹریشن نورمر ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ اپنی ریجسٹریشن کرتے ہیں جب آپ اس کے اندر لاغگ ان کریں گے تو آپ کو بلکل وہی ایک انٹر فیس ملے گا جو ایف بی آر کا پورٹل آپ کو دے گا اور یہ انسٹیٹوٹ اور کورپرٹ ایکسیشن کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے سٹوڈنٹ کی پریکٹس کے لیے اور اس کی پریکٹس آپ کر کے مظلو آپ کو خوف قتم ہو جاتا ہے کہ ایفشلی میں کیونکہ ہم لوگ آپ کو اس کارٹ دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس پریکٹس کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ پریکٹس کے لیے آپ کے پاس ٹول ہوگا تو آپ نے یہ کام یہ کرنا ہے کہ اس پورٹل کا جب آپ کو انروڈ کا لے جائے گا جب اس کا یوزر لاغین بنانا ہے تو آپ نے ڈیلی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ پھر چیزوں میں پہنچ وہ ایک اس لیول پہ آ جائیں گے کہ آپ کا جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہم آپ کو پورٹل دیں گے ابھی میں نے انٹرفیس اس کا نہیں دکھایا کیونکہ پھر وہ انٹائلی پورٹل کلاس ہو جائے گی تو میں اس کو اوپر نہیں گا رہا بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک ریپلی کا ایک جمعی کاپی دی جائے گی اس کے اوپر پپر آپ کی ریجیسٹریشن ہوتی ہے دیس طرح سے ایف ڈی آر کے اوپر ہوتی ہے اس کی ریٹرن آپ کے ٹرینر کے پاس آتی ہیں اور آپ کی ریٹرن کو ٹرینر مقیدہ اسیس بھی کرتا ہے اس کے بعد ہمارا کے فوکس ہے سارا کور وہ پریکٹیکل لرننگ بیسٹ ہمارا فوکس ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری کلاسز دھوم پر تو ہوتی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فیلی تر کراچی سامر اور لاہور کے اندر ہماری بھی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اچھا جی اپارٹ فون ڈیٹ آپ کو یہ ابجیکٹیو تو میں بتا چکا ہوں اچھا ٹیکس کنسلٹینسی کے اوپر آپ کا کورس کرنا یا کورس کو لینا کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر آپ کی دیفرنٹ قسم کی ایڈیوکیشنل ڈگریز آپ کو ٹیکس بڑھایا تو جاتا ہے لیکن آپ کو ٹیکس نہیں ملتی اگر میں لاؤ کی بات کہلوں ہمارے پاس کافی ہاتھ تک یونیسٹی آف لنڈن کے سٹوڈنٹ بھی انرولڈ ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ٹیکس پڑھا ہی نہیں ہوتا پاکستان کی ٹیکس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ بھی آتے ہیں پاکستان کا جن لوگوں نے ٹیکس پڑھا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی جو اللبی میں پڑھا ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بھی انہوں نے جی ہیڈز آف انکم کیا ہوتے ہیں اپیل کیا ہے کتے دنوں میں اپیل فائل ہو سکتی ہے یا وہ کٹے کٹے ایریاز پڑھے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ ایریاز نہیں بڑھاتے ہیں ہم وہ بھی ٹھوئی پڑھانے کے لیے یہاں پہ نہیں ہے آپ کو لاؤ کے ساتھ لنک ضرور کیا جائے گا یہ نہیں ہم کہتے ہیں صرف ہم پریکٹیکل کے ساتھ لاؤ کی جہاں جہاں لنکنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ لاؤ کے ریلیونٹ سیکشن بتانا اور اس کو سمرائز کرنا اس کے اور ساتھ بھی مطلب بیس کرتا ہے یعنی کہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک جو اچھا کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لاؤ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور لاؤ کی انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ ایک اچھا کنسلٹنٹ نہیں ہو سکتا بھلے میں یہ نہیں کہتا کہ لاؤ آپ کو اذبر یاد ہو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن لاؤ کی اوپر آپ کو ریلیونٹ سیکشن کا ہونا اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے سیئے کی بات کریں تو سیئے والے پورے سیئے کے اندر دو ٹیکس کی پیپر پڑھتے ہیں ایک فائنڈل میں ایک کیاف میں کیاف میں آپ کے پاس نوری تو آ جاتا ہے لیکن آپ یارکے اگر آپ فرم میں ٹیکس کے اندر آرٹیکلز نہیں کرتے اب جیسے ہمارے ٹینڈر ہیں انہوں نے سارا وہ کام ہی ہمیشہ سے ٹیکس کا کیا تو یہ ٹیکس بڑھانے کے لئے پھر پاس ہیں لیکن اگر انہوں نے ٹیکس نہیں پڑھا ہوا تو یہ کبھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں بڑھا سکتے بھلے انہوں نے سیئے فائنڈل اور سیئے انڈر کے کام دونوں پڑھ لیں اپارٹ فرم ڈیٹ آئی سی ایم میں والے انہوں نے بھی کہ آپ نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی سیکھنے پریکٹیکلی سیکھنے کے لئے یہ کورس ہم نے ڈیزائن کیا اسی سیئے والے پاکستان کا ٹیکس نورمی پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پھر یوکے کا ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں اس لیے اس میں بھی آپ کو یہ ایمجیکٹیو ہے کہ مطلب آپ اسی سیئے والے بھی ہوں تابعہ بھی کورس کر سکتے ہیں آئی ٹی پی کیوں نہ ہو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا کورس ہو اپارٹ روم ڈیٹ اگر آپ کو اور پوالی پیشن رکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جی میں نے ایم ایسی اکنومکس کیا ایسا میں کورس کرنا چاہتا ہوں ہم ان لوگ کو بھی سکورس میں ڈمیشن دیتے ہیں کیونکہ آبیسلی وہ کورس سیکھنے آئے ہیں ان کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے کورس کے اندر ڈیفرنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں یہ شہباز صاحب جو بندہ ٹیکس کا کام کرنا چاہتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیک گرونڈ ہوتا ہے ان لوگوں نے کچھ ٹیکس پڑا ہوتا ہے ان کے لئے تو ضروری ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی اور کوالی پیشن ہے تو آپ کے لئے وہ بھی ضروری ہے تو اس کے بعد جب آگے چلیں جی اس کے بعد جب آگے ہم چلتے ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے کچھ لوگ کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ آئی ٹی پی کیا ہے تو آئی ٹی پی کا آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ٹی پی سر یہ لوگ جبکہ یہ کوالیفیشن ہوگی یہ مینشن کی گئی کوالیفیشن جس میں بی کوم ایم کوم ایم بی اے بی بی اے بی ایس مینیمیٹ سائنسز ایلیل بی سیئے انٹر جس کو کیاہ بولتے ہیں اسی سے فائنل اسٹ ہوں تو یہ لوگ ایک سرٹیپلیٹ ایفیار سے لے سکتے ہیں انٹر پیکٹیشنر کا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے ایک ایک اپکلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے ایک سال کا ایکسپیرینس لیٹر لینا ہوتا ہے پانچ سو کی انہوں نے پیجمہ کروانی ہوتی ہے اور ایک ایفی ڈیورڈ لگانا ہوتا ہے تو وہ آئی ٹی پی کا سیٹیپلیٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ساگھ آگے ہم اگر چلیں تو ہمارے کورس کردہ یہ ساری ہماری زوم گئے کوئی پری ریکارڈڈ لیکچرز نہیں ہیں یہ لائیو سیشنز ہوں گے جس میں آپ لوگ کو پروپر فسیلٹی دی جاتی ہے بعد میں اس کی ریکارڈنگ آپ کے اگلے دن آپ کے پورٹل پر اویلیبل کی جاتی ہے لیکن یہ لائیو سیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سا بھی کوششن ہے تو آپ اپنے ٹرینر کو انٹرپٹ کر کے آپ اس پر بولتے ہیں سر میرا کوششن ہے تو ہماری ہر کلاس کے اینڈ پر کوششن آنسا سیشن رکھا ہے آتا ہے تو آپ ہر قسم پر کوششن کو کلاس کے اینڈ پر پوچھ سکتے ہیں چھ مینے آپ کو لیکچرز کی ایک سیشنزی آتی ہے وارس ایپ پہ آپ کا گروپ ہوتا ہے جس میں آپ کا ٹرینر بھی ہوتا ہے آپ خود بھی ہوتے ہیں ٹرینر ریلیونٹ ایکسپیئنس والے کوالیفائیڈ آپ کے منٹورز ہوتے ہیں آپ کو نوٹس اینڈ سلائٹس جو بڑھائی جاتی نہیں ہیں وہ ٹرینر آپ کو پرویڈی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ آئیرس ریپ لکھتا ہے یہ تو کورس کے ڈیفرٹ فیچرز ہیں اگر میں کورس کے اگر بات کروں یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کا انکم ٹیکس سیلز ٹیکس بیسٹیک اکاؤنٹنگ انٹریکٹر پاپٹی میں ٹریڈ مارکیٹ چیمبر و کامورس یہ صاحب سے شامل ہے اگر یہاں پہ کرسا اگر ہم آ جائیں تو یاد رکھیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹین لینے کے باہر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا وڈ نہیں ہونا مین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا سونا بھی نہیں ہے بالکل سوال پرپیٹر جو ہوتا ہے کوئی بیسنس پرسن جو ایک انڈویجوال اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو سوال پرپیٹر کے لیے ایف بی آر کے پاس انٹی انیویل موڈیفٹیشن کیسے کرنی ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے پارٹنرشپ کو کیسے ریزیسٹر کرتے ہیں لیمٹی لیبلٹی پارٹنرشپ کو کس طرح سے ریزیسٹر کرتے ہیں کارپیٹ کے ایریا میں کمپنی کس طرح سے بنائی جاتی ہے کمپنی کے کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کمپنی نے کون کون سے ریکارڈ مینٹین کرنے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی بننے کے بعد ضروری کمپلائنسز کون کون سی ہیں کسی بھی کمپنی کا کوئی سا بھی ڈاکومنٹ کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے کیسے لے سکتا ہے اگر کمپنی ادھر شیئر کو ٹرانسفر کرنا ہے تو کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں کمپنی کا نام اینڈرس بدلنا ہے تو کیسے بدلا جائے گا کمپنی کو وائنڈنگ آپ کے بجائے میں کہوں گا سٹرائیکنگ آف کے ذریعے کیسے ختم کیا تھا تو یہ بھی سپورس کا پانچ چیمبر آف کارمٹس میں آپ یہ بتائیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نید چیمبر آف کارمٹس کا کنسپٹ کیا ہے اس کے بینیفٹس کا ہوتے ہیں یہاں بھی یہ آپ کو بتایا جائے گا ٹرینڈ مارک کی ریسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی یہ سر آپ کے ایریا میں یہ چیزیں آپ کو بتائی جائے گی بھلے کسی بھلے کوئی بھی ٹوالیٹ پیشن ہو کوئی ساری چیزیں بہ آسانی سیکھ سکتے اور کسی کو بھی کام کر کے بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی اپنے آپ کو میوٹ رکھئے آپ کو بتایا کہ آگے چل کے بیسک آکاؤنٹنگ ہم بات کرتے ہیں سر بیسک آکاؤنٹنگ کے اندر ہم آپ کو جو آکاؤنٹنگ کے مین کنسپٹ ہیں کہ تیکس کیا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پروپٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پیرنسل اکاؤنٹس کیا ہیں ڈانس چوڑی سا پلیز اپنے آپ کو یہ نہ کیجئے ڈانس سرکل نہ ڈرو پیجئے آپ کے ٹیکسیشن کے اکاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں آپ کے آڈٹنگ آڈٹ والوں کے اکاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں کون سی ایسی ایڈجسمنٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نورمل اکاؤنٹس سے ٹیکسیشن کے اکاؤنٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں یعنی کی جو دیل سی چیزیں یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ بڑھائی جائیں گی پھر اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو آپ کی پانچوں ہیڈز آف انکم کو لے کے ہم آپ کا ریٹرن بنانا ریٹرن میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ سیلی والا بھی ہو سکتا ہے وہ پینشن والا ہو وہ بزنس پرسن کا ہو وہ پارڈنرشپ کا ہو وہ کمپنی کا ہو سارے ریٹرن آپ کو سکائے جاتے ہیں ایڈوانس ٹیکس کا کمپوٹیشن مینیمم ٹیکس کا کنسیپٹ آپ کو سیکشن والا کیا ہے آپ کو اس کے علاوہ انکم ٹیکس رولز کیا ہیں انکم ٹیکس چیچو کیا ہے ان کا پس میں کیا کلیکشن ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سر انکم ٹیکس میں بتائی جاتے ہیں اس کے بعد آپ جب ریٹرن سمیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کا آرڈٹ ہو جاتا ہے تو آرڈٹ میں آپ بتاتے چلیں کہ آپ ریٹرن اگر آمنڈ ہوتی ہے تو اس کا کیا ریکوزیٹی ریکوائرمنٹ ہے جو کو پورے کرنے چاہیے آپ آمنڈمنٹ آپ کو پر سیکشن پڑائیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ اپیل کرنے جاتے ہیں اپیل کرنے میں آپ کو بتائی جائے اپیل کیا ہے یہ ساری چیزیں ٹائپس آف اسیسمنٹ یہ میں پروپسی ورڈ بے ورڈ نہیں پڑھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا ورڈ بے ورڈ پڑھا جائے اب یاد رکھیں کہ آپ تا ایریا ہوگا وہ ریٹرن ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں سیل ٹیکس اوپر آپ سیل ٹیکس کا ریٹرن وہ سیل ٹیکس کا ریٹرن آپ کا ورڈ کا ہو وہ سیل ٹیکس کا ہو وہ آپ کے ریڈیو سیل ٹیکس سیل ٹیکس موڈیول میں چکھائی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بتاتے چلیں کہ صرف فیڈل ٹیکس آنگوڈ کور نہیں اس میں آپ کو ایک پرونیشل لاؤ بڑھا جاتا ہے یا تو ہم پنیاب کا بڑھا دیتے ہوتے ہیں یا سلکہ بڑھا دیتے ہوتے ہیں ایک پرونیشل لاؤ بھی کور کیا جاتا ہے اس کے پاس سمجھانے کی بتانے کی کوشش کرتا اس میں سر آپ یار رکھئے کہ بزنس پرسیسز کا یہاں پر ایک ہیڈنگ دی گئی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بزنس ریجسٹر کرنا سکھائیں گے وہ کمپنی ہو وہ فرم ہو وہ سول پرپرائیٹر ہو جب بزنس ریجسٹر ہو جاتا ہے تو بزنس کچھ اکٹیویٹیز کرتا ہے اکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے وہ سیل کر سکتا ہے سیل کرنے کی لئے چیزوں کو بنائے گا یا پھر بڑی بڑی اکٹیویٹیز کو میرے اکٹیویٹیز کا نام دی پھر اس کو آگے چال کر دس کر پھر ہمارے پاس جو پور موڈلز ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ ہیں پارنش 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 سر اس کے ساتھ جب آگے میں چلتا ہوں تو ہر ایک بزنس کی چار کی اکٹیویٹیز آپ کو بتا دی ہیں اس کو یاد رکھیں کہ کمپنی کے لیے آپ کا قانون ہے کمپنی ساترہ 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 اس کے ساتھ کوئی پارنش 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 آپ پہ پوچھنا کہ فرق کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم فرق نہیں بتانے آئے آپ بس ہلکہ سے سمجھانے آئے ہیں ایک ایک کو سی سی پی کے پاس فرم کو ریجسٹر آرہ فرمز کے پاس سول پرپیٹر کی ریجسٹریشن ہے یہ ایف بی آر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو صحیح یہاں چاروں چیزیں سکائی جائیں گی چیزوں کو بائی کر سیل کر سیل آ جاتے ہیں سیل سیلی رنٹ ہو یہ پی کی رکھے کہ ہم انکم ٹیکس کو بھی کور کریں گی ہم سیل ٹیکس کو بھی کور کریں آگے سار جب چلتے ہیں تو ہم آتے ٹیکسیشن کے اوپر ٹھیک ہے میوٹ رکھیں اپنے آپ کو سر ہم اگر ٹیکسیشن کی بات کریں ٹیکسیشن کے اوپر صرف ایک ٹیکس نہیں ہے ملے گا ٹیکسیشن ٹیکسیشن میں اس کو ایک اگزیمپل سے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں اگر میں ایک جگہ پہ جاگ کرتا ہوں اور وہاں سے سیلری انکم آتی ہے پورے سال کا ملے گا بارہ لاک ملے گا ٹھیک اگر اس پہ ٹیکس لگ جائے پانچ ہزار رپے پر منت ٹیک ہے تو اب مجھے پورا بارہ لاک مجھے سال کا نہیں ملے گا بلکہ مجھے گیارہ لاک چالیس زار میرے گے ساٹھ ہزار پہ میرا پورے سال کا ٹیکس کر جائے گا تو اس پیسے نے پہلے میری پاکٹ جہاں پر بارہ لاک آرہ تھا وہاں پہ اب گرہ چالیس آرہ ہے اس پیسے نے میری پاکٹ کو ڈریکٹ ہٹ کیا یعنی کہ میں نے ہی اس کو پی کیا اور میرے اوپر ہی لگا یعنی کہ پی کرنے والا ہی اس کا برڈن بیئر کرتا ہے میرے اوپر لگا اور میں نہیں پی کیا اپر آپ جب ایک شاک کیپر سے کوئی بھی چیز بائے کر کے آتے ہے ٹوپ پی ہو آپ کا بسکٹ ہو آپ شیمپو ہو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر ایک سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے آپ شاک کیپر کو جا کہتے ہیں کہ مجھے ٹوپ پی چاہیے وہ کہتا ہے یہ لے دو اس کے اوپ آپ نے دیکھا ایک لی کیونکہ ایک سیل ٹیکس کبھی آپ یہ نہیں کہتے ہیں میں سیل ٹیکس نہیں دوں گا اگر آپ کہتے ہیں میں سیل ٹیکس ہی لی اور اس کا برڈن آپ کے اوپر آ گیا لیکن پہلے لمحے میں آپ سے پہلے پی کرنے والا کوئی اور تھا لیکن اس پی کرنے والے نے اپنا برڈن آپ کے اوپر شفت کر دیا اس لیے ہم کہتے ہیں جو ٹیکس ہوتا ہے اس میں ایک بندہ اپنا برڈن دوسرے پرسن کے اوپر شفت کر رہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈریکٹلی نہیں لگ رہ ہوتا یہ ڈریکٹلی شفت ہو کے اوپر آتا ہے اس لیے ہم اس کو ڈریک ٹیکس بھی بھولتے ہیں دوسرے میں آپ سمجھ جانے چاہئیے کہ وہ میرے اوپر لگا اور میں پی میرے اوپر نہیں لگا کسی آپ کے اوپر تھا اس شفت کرتے کرتے میرے پاس لے آیا آگے سر آگے سر آج ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے میں ٹائمنگ جہا ختم ہو جائے گی سیشن ختم ہو جائے گا تو آپ کی کلاس بین ہو جائے جب ہم سر انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو انکم ٹیکس کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے انکم ٹیکس کے اندر سر آپ کا ایک قانون ہے جس کو ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کہتے ہیں دو ایک کا آرڈیننس ہے انکم ٹیکس آرڈیننس ٹھیک ہے یہ آپ کا لاؤ ہے یہ آپ کا بیر لاؤ ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ روز ہیں جو کہ انکم ٹیکس روز دو دو ہیں یہ آپ کا سبٹینٹیو لو ہے اور یہ پرسیزر لو ہے آپ لوگ جانتے ہیں سبٹینٹیو لو کیا ہوتا ہے پرسیزر لو کیا ہوتا ہے سبٹینٹیو لو کہتا ہے کرنا کیا ہے وٹ ٹو دو پرسیزر لو کہتا ہے ہوت ڈو یعنی کہ کرنا کیسے ہے مثال کے طور پہ انکم ٹیکس روز کہا ریٹرن فائل کریں اس کا فارمن کیا ہوگا یا آپ کو انکم ٹیکس رول بتائیں گے انکم ٹیکس روز نے کہا دی آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں ریفنڈ لینے کے لیے آپ سکشن ہی آپ کو مکمل ڈیٹیل دے لے گا وہ ٹھیک ہے کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو رول ہیلپ آؤٹ کریں گے کیا کریں کہ رول ہیلپ آؤٹ کریں گے یعنی کہ آرڈیننس مزید وضاعت کے لیے رول کو ریفر کر دے گا دو الگ کتاب ہیں ایک کتاب انکم ریکس آرڈیننس ہے ایک کتاب انکم ریکس رول ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ بتاتا چلوں تو آپ ان دونوں بکس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کہا سے ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں بس دکھا دیتا ہلکا سا دور پی کے ٹھیک ہے جی اس سائٹ پہ جا کے یہاں پہ آپ کا آرڈیننس کے اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ آرہ ہوگا کلک کرتے ہیں تو یہ آپ پڑھا ہو ہے باقی نیچے والا کو میں نہیں کر رہا اس دوبارہ میں مین ویب سائٹ پہ واپس جا رہا ہوں یہ رولز لکھے ہو ہیں رولز کے اوپر آپ کلک کریں تو دوبارہ اس پیج پہ لکھے آتا ہے یہاں پہ برابر میں آپ کے income tax رولز لکھے ہو اس کے اوپر کلک کریں تو یہ top والے جو رولز ہیں آپ لئے relevant ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سلائٹ ٹھیک ہے سر آپ کے 240 section ہیں ordinance کے 12 schedule ہیں schedule کے اوپر میں بات نہیں کروں گا schedule وان کی بات کروں تو جتنی income tax rates ہیں پورے قرون میں ایک ہی جگہ پہ کٹھے کر کے لکھ دیئے گئے ہیں جو کہ first schedule ہے پھر second schedule آتا ہے جتنی income tax قرون کسی سیکشن کے ساتھ connected ہو گا then سار آپ پہ آ جاتے کچھ others others کی اگر میں بات کروں یہ بھی income tax کے جو objectives ہیں income tax قانون کا objective کیا ہے سر اس کا objective یہ ہے income tax کو collect کرنا یعنی کہ ایسا tax جو آپ کی income کے اوپر بیس کرتا ہے یا income اوپر لگتا ہے اس کو collect کرنا تو اس کے لئے آپ کو sro circular letters help out کرتے ہیں ایک مندی جی help out کرتے ہیں یاد رکھیں جو sro ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں میں اگری سلائیڈ پھر اس کو explain کرتا ہوں بس objective of the income tax لاؤ دوں objective of سلاؤ یہ ہے کہ income tax کو collect کرنا یہ پہ سادھا سی example دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ objective ہو سمجھ لیے اگر سر میں نے destination کی طرف move کرنا ہو اور میرے پاس گاڑی ہے تو خدا نہ حصہ کے رسے میں گاڑی کو کچھ ہو جاتا پینچر ہو میری منزل مقصود میں ٹائم دیش نہ ہوں اب income tax کا objective کیا ہے یہ tax collect کرنا اب قانون میں tax ہے ہی نہیں کوئی نیا tax لگانا ہے یا کسی چیز کے اوپر آپ نے guidance دینی ہے کس نے fbr نے کس کو tax player کو یا اپنے staff کو یا دونوں کو یا نیا tax لگانا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی جس کو پر fbr چاہتا ہے کہ آپ سمجھا جائے سرکولر سرکولر لیٹر جاری کی آتے ہیں لیکن اب ان کو میں الگ لگ explain کروں گا تو آپ کو زیادہ بہتر understanding ہو بسال کے طور پر اگر قانون کے کسی section میں یہ یہاں پہ لکھا ہو نا اس کو بلکہ اٹھا دی جئے اگر قانون کے کسی section میں لکھا ہو بلکہ ایک میرے دکھئے گا میں آپ کو قانون کا section کھوڑ کے دکھانا پسند کروں گا تا کہ آپ idea ہو جائے section کے اندر word آ جائے as may be specified by the notification قانون آپ کے سامنے کھول گیا notification in اب یہ دیکھئے سر اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک screen قانون کی آ رہی ہوگی قانون کے ایک کسی بھی section میں سرچ کیا لکھا ہوا تھا federal government اس کے اوپر آپ کو وزاد دے گی سمجھائے گی بتائے گی ایک notification جاری کرے گی کس میں official visit میں جب ایسا کسی section میں لکھا ہوگا تو اس کے اوپر سر کیا ہوگا sro جاری ہوگا آپ پہ نہیں سمجھ آیا میں کہوں گا سر ایک اور جگہ پہ لے چلتا ہم آپ کو اب یہ پہ لکھا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ نے فرم ٹائم پہ آیا بائی نوٹیفکیشن دا افیشل قدر امنٹ دا شیڈیول تو ایس تو ایڈ اینی اینٹری دیر این اور موڈیفائی اینی اینٹری دیر یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایف وی آر کا دل کرے گا تو نوٹیفکیشن جاری کر کے کیا کریں گے ان کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے یہ جو نوٹیفکیشن ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ایس آر آپ کہیں کہ سار اس کو دکھائیں کہاں پہ ہیں ہم دیکھنا پسند کریں گے سار آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجیے آپ کی ہم اگر ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سار یہاں پہ آپ دیفرنٹ ٹائپس کے ایس آر اوس اس نے کہا تھا بائی نوٹیفکیشن یہ آپ کے نوٹیفکیشن پڑے ہوئے ہیں جب نوٹیفکیشن کے اوپر میں نے کلک کیا یہ انکم سارو لیٹس آیا ہوا اکیس نوہمبر کو ٹھیک ہے اس سے آپ دیکھتے جائیں یہ سارو ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے علاوہ انکم ٹیکس رولز کے علاوہ ہیں اس کو ہم ورڈ یوز کرتے ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ کیا بولتے ہیں ایک سارو کیا ہوتا ہے سارو سارو کیا ہے ایٹ اکسٹینشن اندہ لاؤ اکسٹینشن ان لاؤ سار اس کا جو سٹیٹس ہے یہ برابر ہوتا ہے لاؤ کے جتنا لاؤ کی پاور ہیں اتنی سارو کی پاور ہیں اور سارو کی سار آتے ہیں یہ کب آئے گا جب قانون کے کسی بھی سیکشن میں ورڈ نوٹی پیشن اندہ اوپیشل گذر نوٹی پیشن اوپیشل گذر آئے تو آپ نے کہنا ہے اس چیز کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی سارو رہنمائی دے گا اور یہ ہر بندے کے اوپر ایپلی کی بل ہوتا ہے ہر بندے کے اوپر ایپلی کی بل ہوتا ہے جی اس کو فرمائن نئی ایک سارو اچھے سر یہ دیکھئے یہ سلائیڈز کو امپروو کر رہا تھا سر ایس ایس کے لیے سیکشن جو مینلی سیکشن ہے ایس ایس جاری کرنے کی پاور سیکشن دو سو سینتیس کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں انکم ٹیس آرڈنی آجائے نوٹیوکیشن پھر آپ کے سرکولرز ہوتے ہیں سرکولرز سیکشن دو سو چھے کی روح سے جاری کی آتے ہیں سرکولر کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے کس کو ٹیکس پیرز کو اور ایف بی آرڈ اپنے افیشل یا سٹاف کو بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کیا مطلب مرضی سے کچھ کچھ میں ہوں اس کی مثال جب کچھ عرصہ پہلے ایک سیکشن آیا سیون ای جس کی روح سے ایک دیم انکم ٹیکس آپ کے اوپر لگا تو اس نے کیا کیا ایک زین صاحب اپنی مرضی سے ٹیکس لگا رہے ہیں اس کی ورکنگ ایسے ہوگی جی حسلم صاحب بندہ اپنی مرضی کر رہے ہم ایک سٹنڈرڈ ایس اوپی ڈی فائن کہتے ہے اس کو کیسے کیا رہا ہے یعنی کہ جب گائیڈ کرنا ہو تب سرکولرز کو جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد آیتا ہے سرکولر لیٹرز اس کو گائیڈنس ٹو ایس افیشل بھی لکھتا ہے کس کو لکھتا ہے اف بی آر کو لکھتا ہے میں اس کی مسائل دوں گا کہ میرے ایک ٹیچر ہیں وہ ایر ڈی آر کام کرتے ہیں تو انہوں نے کسی بندے کا آرڈٹ کھولنا تھا تو اس کے اوپر مسئلہ تھا کہ کھل کو کہیں آرڈٹ جو بند ہو جائے انہوں نے اپنے سٹاف کو گائیڈنس دی جیدی آپ اس طرح سے یہ پوائنٹ سے رکھ لیں اور ان پوائنٹ کو آپ ان اوپر کریں تو جو گائیڈ کیا گیا تھا اس میں انڈر سیکشن دو سو تیرہ انہوں نے گائیڈنس دی ایف بی آر نے گائیڈنس ہوتی ہے یہ صرف انٹرنل ہوتی ہے یہ پبلک نہیں ہوتی جو روز ہوتے ہیں روز بنانے کی پاور کے پاس سیکشن دو سو سینٹس کا لکھی گئی ہے اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے انکم دکس دو دو بنائے گئے یہ ساری چیزیں آپ کی ایف وی آر کی وی مجلود یا کوئی ڈیٹیل پرسیجر آؤٹ لائن کریں گے سرکولر کے ذریعے کنسسٹنسی کو اچیب کرنے کے لیے کنسسٹنسی کو اچیب کرنے کے لیے ایف وی آر کیا کرے گا سرکولر اور اس کے لیے ٹیکس پیر اور افیشل دونوں کو گائیڈ کہہ دائے گا اچھا کیسے بتا رہے میں کہوں گا یہ لکھا ہو ہے میں کہوں گا اس کے پیچھے ریسنیل کیا ہے وہ آپ کو ایک لاؤ کی انٹرپیٹیشن کے پر پر سکتا ہے لیکن ابھی میں اس بیعیس پر نہیں ڈا رہا بس میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہی سیم چیز ہے وہ کیا ہے گائیڈنس ٹو انکم دیکس آتھارٹی یہ بھی اس کے اوپر آپ کی پیل کی اچھا اس کا کیا مقصد ہے تاکہ اس کیا جائے تاکہ گائیڈ کیا جائے تاکہ انسٹرکٹ کیا جائے یہ ف بی آر کر رہا ہوگا کس کر رہا ہوگا جو پہ پرسیجرل لاؤ ہے اس کے بعد آپ کے ہولڈنگ کے روز ہیں ٹھیک ہے دوزار ساتھ کے ان تینوں کا ملا کیا پڑھیں گے تو آپ کو لاؤ کی انڈرس سٹیٹوری نکلا سٹیچو سے اچھ سر آپ کی سر اگر میں ایک وقی سر سر کی ہوتی ہیں ڈاکٹرز لوئیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹرنٹس آپ کے ہوتیلز یہ طرح کہ ڈیفرنٹ لوگ جو آپ کو سر 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 اٹھارمی ترمیم اگر بلوچستان میں سر سر دیتا ہے تو اپنا بی آرہے اور کے پی میں دیتا ہے تو ہر صوبے کا ایک عدادہ ہے جو سر 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 ریلیویڈ روز ہیں یا اس کے جنرل روز ہیں جو اس مین آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس کی اگر ہم بات کریں تو سر انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو دو ایمپورٹن چیزیں ہیں وہ انکم ٹیکس کی اگزمشن اینڈ کنسیشن ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو بتاتا چلوں میں بہت ڈیٹیل میں بات ہے کنسیشن کہاں پہ لکھ ہی ہیں آپ کے سیکنڈ شیڑول کے پارٹ ٹو میں دیکھیں سیکنڈ شیڑول کا پارٹ ون ہے اب لاغ خور کے میں کسی نہیں کنفیوز کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے ورنہ آپ کو چیزیں پریکٹی کلی کنسیلٹنٹ ہیں ان کو پتل چاہر ہوگا کہ یہ واقعی انٹرسنگ چیزیں ہیں کہ پڑھ چاہیے یہ پارٹ ٹو ہے یہ ریڈکشن ٹیکس ریٹس کی بات کرتا ہے جو آپ کا یہ والا پارٹ ہے جس کے اندر یہ والا حصہ ہے جس میں سیکشن چار کا تین ہے سیکشن ایک سو تین ہے اور سیکنڈ ٹرول کا مینیموم ٹیکس نہیں لگے گا ایسی کمپنیوں کو اگر انہوں نے الگ سے لکھا ہو ہے وہ کہاں پہ ہے سیکنڈ شیدول کا پارٹ فور یعنی کہ سیکنڈ شیدول ہے پارٹ ون ہے پی ون اس کو کہاں پہ لیا گیا یہاں پہ جو پی ٹو ہے وہ یہاں پہ ہے پی سوڈر کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں یاد رکھیں کہ جو سرو جاری کرنے کی پاور ہیں یہ ویسے ہیں فیڈل گورنمنٹ کی لیکن یاد رکھے گا یہ فیڈل گورنمنٹ نے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں to FBR FBR ڈیفرن موقعوں کیا مطلب ہے سیکنڈ جو سیڈیول ہے اس میں ڈیفرن طرح کی معافی ہیں کسی اپنے عزیز کو کسی پیارے کو معافی دینی ہے کسی بڑے صاحب نے جو پاکستان کے اندر مطلب کہ لیں کہ قانون دان بیٹھا ہو ہے جو ٹیکس کے قانون کو دیکھتا ہو یا نیا بند آیا اس نے کہ دیکھو انہوں نے اپنے کو نواز چلو اس کو ڈیلیڈ کرو موڈیفائی کرو یہ بھی ہو سکتا ہے سارے کے سارے 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 سال نیشن سامنے پلیس کیا کیونکہ فیڈرل آپ فیر اس کو بنا رہا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں سامنے فلیس کیا جاتا ہے جو فیر نے بنائی ہوتے ہیں اور یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سیکشن ٹھوٹی تین کے اندر اس کے بعد آپ یار رکھیں سیکشن ٹھوٹی بتاتا ہے کہ دوزار پندرہ کے بعد جتنے بھی سار جاری ہوں سارے کے سارے ایک سال لگائیں ایک اور چیز آپ کو اتا چلوں یہ آپ بتاتا ہے کہ میں اگزیسٹنگ آپ کا لاؤ تھا نائنٹین سیمڈی نائنٹ یعنی دوزار ایک میں جب آپ کا انکم ٹیسٹ آیا اس میں آکے بولا کہ میں جو اگزیسٹنگ لاؤ ہے اس کو امن ڈ کر رہا ہوں اور مطلب نیا لاؤ آ رہا تو جو انکم ٹیسٹ سے ریلیونٹ ہے اور اس کے ریٹنگ میٹر کار سے ہے اس نے کا ریٹرن کے ریکوبریز کے اپیلز کے ایڈمنسٹریشن کے تو ہم ایک اور چیز پہ پہ پتا ہونی چاہیئے جب نیا لاؤ آیا دوزار ایک کا تو اس سرکولر اس قانون کے تحت بھی جاری کہتے اس سے کیا امراض ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کے اس والے قانون کی جو 1979 کا تھا سر وہ کیا قانون ختم ہو گیا کیا سر ختم ہو گیا یا ابھی اس کی کوئی برث ہے اس کے لئے سیکشن دو سو انتالیس دوزار ایک کے قانون یا پھر ان کو ڈلیٹ کر دیا جائے یا اگزسٹن قانون کے خلاف ہو جائے یعنی کہ مجودہ قانون زیادہ محتبر ہے لیکن پرانے سر اوز ابھی بھی اپلیکی بل ہیں اس کی ایک مثال آپ کو یہی پہ دیتا چلوں آپ پہ ایک ایک سر ایٹی سکس ایک آف نائنٹین نائنٹی ون کا جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو پرانے قانون کے مدابط آیا ہو ہے نائنٹین سیپری نائنٹین کے تار 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 صاحب آپ نے حکم کر دیا اب ہم سارا آج نہیں سکائیں گے بس آج ختم کر دیتے تار صاحب کی پر دور فرمائج کے اوپر میں سیشن کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم آپ کے question answer session جاتے ہیں آپ کی جتنے بھی question ہے آپ hand raise کر لی جیئے سائے لوگ hand raise کیسے کرتے ہیں آپ یہ پہ ایک بار آرہی ہوگی پٹی آرہی ہوگی اس کو پر ایک reaction کا button ہوگا وہاں پہ hand raise ہوگا ہم one by one سب لوگ کو opportunity دیں رضا کلا تار کو جیئے سارے لوگ کے جو بھی question ہے ان کو ہم guide کریں سب سے پہلے hand raise کیا جی ہمارے پاس آدل علی میں جی آدل صاحب السلام علیکم this is advocate آدل علی sorry مجھے آپ کا نام نہیں آد رہا this has been quite thoughtful and quite fruitful session by you i just want to know i have a basic curie as the course goes on later we can learn together from you but i am based at karate and i was told کہ آپ لوگ provincial laws conflict رہتے ہیں جس اندر insist with this taxation وہ پنجاب کا پڑھاتے ہیں تو just as of now تو میرا clear کہ سندھ کے provincial laws ہیں service taxes ہیں اس کے تو اس میں آپ مجھے guide کریں کہ we will be facilitated in the government laws اور پنجاب government آدل بھائی فرسٹی تو آپ کے comments کا بہت شکریہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو sale taxes on services ہیں وہ پنجاب کا ہو وہ سندھ کا ہو بلوسستان کا ہو سارے more or less ایک دوسرے سے ملتے جزتے ہیں اگر میں بہت بریکی سے بھی جا کے آپ کو بتاؤ ہوں شاید اس میں یہ کہنا بہت safely کہوں روینز کی آڈینس زیادہ ہے اگر آپ کی کلاس میں فرمیش کرے گی تو ہم سندھ کا بھی قرون بڑھا دیں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے سیل ٹیکس آن ورڈ ہوتا ہے سیل ٹیکس کے اوپر ہم آپ کو دو سے تین لیکچر ہمارے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی ہوگی مسئلہ آرہ گروپ میں اپنا کوشن پلیس کیجئے اور آپ اپنا ٹائم دے لیجئے کہ میں آپ سے کچھ دسکس کرنا چاہتا ہوں یہ چیز مجھے آپ بتا دیجئے مقاب سی سی شیر ریکار دنگ لیکچر مہین ہمارے لیجئے جو یو پی ریکار ہماری کل اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے تو کل آپ کو انشاءاللہ یہ بلکہ کل سنڈے ہے پھر بھی ہم کوشن کریں گے کل اس کو اپلوڈ کروا جیں what about the PPT of every class is to be shared before the class or after class after the class chale آپ کے سندھ بار کے ملٹیپل آپ کے ایڈوکیٹس ہمارے پاس انرول ہیں even we have a session on سندھ ہائی پور بار association تو اس کے اوپر ہمارے تری 400 وقلہ تھے جنہوں نے سیشن اٹینڈ کیا تھا تو وہ بھی ہمارے پکسل پیج کے اوپر آویلیبل بھی ہیں تو ہمارے session میں جو کراچی میں ہوتا ہے اس کے اندر آپ کہہ لیجئے سارے مجورٹی جو ہے وہ کلائی ہیں سارا 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 جی سر السلام علیکم آلیکم السلام جی سار سار تینک تینک یو فر سیشن بہت انفارمیٹیف تھا سار میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں ٹیکس جو ایویجن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو ایز ٹیکس لائرز ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کام کرنے میں سار section 227 بی whistle blower بن جائے ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں آپ آپ ویسر blower کو section 227 بی پڑھ لینا پھر ویسر blower کی کوئی مرحل پالیش اگر بھی اس کے کچھ criteria ہیں تو آپ اس میں سے کارٹ بھی ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کو بتا کہ illegal activity ہے مطلب جو لوگ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس میں help out کرنا چاہتے ہیں government of Pakistan کو آپ کو پڑھنا چاہیے آپ جائیے section پڑھئیے آپ پورا اہم اگر آپ کو ضرورت پڑھے گی تو آپ facilitate کریں کہ کیا کرنا لیکن آپ رہے ذمہ داری پہ کرنا ہے کہ آپ اتنے بندگ ساتھ کیسا پنگا لے رہے ہیں اس کے لئے آپ کو جنر آئی سر شکریہ شکریہ سر تینک یو سو مجھ سر بہی بہت شکریہ اللہ حافظ جی اسلام بھئی موالکم صاحب جی اسلام صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن رکھ 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 سلام بھئی ایک وہ مہاورہ ہے خدا ان کے مدد کرتا جو اپنی مدد آپ کرتے میں آپ یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ چلیں بھی جائیں نا تو آپ کتنی effort کر رہے ہیں میں سیشن میرا سٹارٹ بھی ہمیشہ سے سٹارٹ ہوتا ہے انسان کے دو مہنے گزر جاتے ہیں آپ نے کسی کنسپٹ کو ریکال کرنا ہے آپ ریلیمنٹ لیکچر میں جا کر اسی کو دون سکیں تو یہ تو بیسک سٹیکچر بورڈ ہیں ایک دن میں چیزیں کلیر نہیں ہوتی یہ تو آپ لوگ کی حمد ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی دیر جھیلا ٹھیک ہے اور میرا بھی انفرشنیٹی بطور تھا تو میں نے بھی بس میں نے کینسل کرنا مناسب نہیں سمجھی کلاس کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا برنا آج کی کلاس مطلب آپ کے سامنے ہے کچھ نہ کچھ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکن یہ لوگ پریکسنگ بھی ہیں ہماری کلاس میں پریکسنگ لوگ بھی آتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھئے کہ they always learn a point or two in each کلاس مضال آپ کی لرننگ میں انشاءاللہ improvement ہی آئے گا اور آپ کو کبھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ this is the cost آپ کہیں گے کہ یہ میری investment ہے کیوں کیونکہ آپ جس سے جو چیزیں سیکھ کے جائیں گے مجھے ایسا چیزیں آپ کسی کو company بنا کے دیتے ہیں جن لوگ company بنانی آتی ہیں میں ان کی نہیں بات کر رہا ان کو نہیں آتی اب یہ دیکھئے کہ آپ مجھے نہیں پتا لوگ کتنی charge کرتے ہیں میں تو کم از کم چاریس پچاس آتا تو company بنانے کے نور پر charge کر لیتا ہوں ٹھیک ہے firm register کرنی ہے trade mark register کرنی ہے آپ کو اور نہیں صرف withholding کا concept ہی آپ کو آ رہے کہ withholding کیا ہے ٹھیک ہے یہ sectional law کو پڑھنا کیسے ہے that is extremely important یہ بندہ پیسوں سے علم کو نہیں خرید سکتا بندہ آپ پیسے دیتا ہے لیکن اس کا محصد یہ ہوتا ہے آپ کو engage کرنا ہم نے free sessions بھی دے کے بڑھانے کی کوشش کیا ہے اس کی ورث نہیں رہی ٹھیک ہے نا بابو کرتے ہی نہیں ٹھیک ہے تاکہ جو بندہ دیتا ہے آپ پیسے اس کو پتا ہے کہ I have to invest my time کیونکہ میں پیمنٹ کر چکا ہوں تو آپ نے جب پیمنٹ دینے تو شاہد آپ کو ذمہ داری یہ بھی ہوں چاہیے کہ میں نے کلاس لینے ہیں باقید بھی سے کلاس لینے اور میں نے سیکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ گروپ میں مسئل کیجئے کہ یہ آپ ایسے سادہ سوال ہوں گے آپ گروپ میں مسئل کریں کہ آپ کے پانچ سینئرز آپ کو جواب دے دیں گے اور یار یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے اور گروپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو help out کیا جائے جہاں پہ کوئی نہیں help کر پاتا اس میں میں in ہو جاؤں یا ہمارا ایک اور سواد ہیں وہ in ہو جائیں کوئی لوگ کوئی بندہ آپ کو لازمی طور پر respond کرتا رہا ہے ٹھیک ہے سانسا جی 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 جمیل احمد جی اسلام علیکم ایم آئی آڈبل ٹیو جی جی سب سے پہلے تو جو آپ کی لیکچر کی بات ہے وہ ضبرت سیشن تھا آپ کا کافی چیزیں چیزیں کو ملی میرے اصل میں دو سوالیں ایک تو جسے ایک بھائی نہیں بولا کہ میں بھی سندھ سے ہوں تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ سندھ کے services جو laws ہیں وہ بھی آپ اس میں ایٹ کری جائے گا اور میرے جو دو سوالیں وہ یہ ہیں کہ اچھا اس پاس تھیری is concern وہ تو آپ کا بہتری نہیں کہ آپ تھیری اچھے سے cover کروا رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ جو practical آپ لوگ کروائیں گے وہ کس حد تک کروائیں گے جو یہاں پہ بلکل جیسے میں ہوں میں یہاں پہ جو practice کرتا ہوں سندھ میں civil cases پہ اور criminal cases پہ رہا تو میری اس پہ تو بلکل بھی practice نہیں ہے تو میں اس میں بلکل new ہوں تو آپ اس کو practically آپ کس level تک ہمیں لے کے جائیں گے ایک سوال یہ اور دوسرا آپ نے پیدا کے دو courses ایک basic اور ایک دوسرا جو آپ نے کہا advanced text replication کا تو ان میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ کیا وہ بھی ہمیں کرنا ضروری پڑے گا یا اس میں سوال سمجھ گیا سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں میں بس بس میں کیا آپ پوچھنا کیا تھا پسٹری تو آپ کے comments کا بہت شکریہ وہ آپ کو سمجھ آگئے کہ تھیوری ہم نے بھی اسی سمجھ آگئے secondly آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو کہنا نا کہ مطلب جو کورس میں بھی نہ جاؤ اب بھی آپ کو basic کورس دیں چاہیے پھر advanced کورس پر جانا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ہمارا سارا فوکس یہ FBR کے notices ہیں جو کورس ہمارا second ہے ٹھیک ہے وہ ہے اس کے اوپر notice آتا ہے notice کا reply کیسا فائل کرنا ہے لیکن جو کورس کی basic ہے وہ یہی والا کورس ہے basic سے منا دیئے اگر آپ یہ نہیں پڑا ہوا یا آپ کی دو تین سال کی practice نہیں آنا وہ کورس آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اور پہلی بات ہے ہم اس میں آپ کو enroll ہی نہیں کریں ٹھیک ہے تو آپ کا فرسٹ اور لاسٹ والا پوائنٹ تو میں نے کورس کر لیا ہے رہا درمیان والا کی practical تو ساری یاد رکھیں practical اتنا ہے جتنا آپ سیکھیں گے کیا مطلب اتنا ہے ہم نے آپ کے لئے portal design کیا ہے اس portal کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر practice کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم نے آپ کو ایک دن return کے اپنا سکاہ دینا ہے اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے portal کے اوپر جی اس طرح سے ڈرن بننی ہے اب آپ کے پاس portal ہوگا ٹھیک ہے جو کہ کچھ عرصے تک آپ کو hand over کیا جائے گا تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جی میں نے وہ time نہیں ملا یقین کریں کلاس کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں میں نے اتنی امانداری سے کلاس بڑھائی ٹھیک ہے آج جب میں آیا ہوں میں نے پوچھا آن جی physical میں کیا کر بڑھایا تھا ایک بندے کے علاوہ باقی 14 لوگ ایسے موہ پہ وہ ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بندے کو بڑھا لگتا ہے پھر بندہ کہتا ہے پس جو کرتے ہیں کرنے لیے کہ آپ لوگ professionals ہیں آپ کو ہم ڈنڈے سے سوٹے سے نہیں بڑھا سکتے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بس سمجھانا ہے ٹھیک ہے آپ پریکٹس کرنے ہیں پریکٹس کے دوران جہاں پہ آپ کو issue آئے آپ ہم سے پوچھئے ہم portal کا ایک ایک جو column ہوگا وہ آپ کو سمجھائیں گے یہاں پہ فکر یہاں سے آ رہی ہے یہاں پہ فکر یہاں سے آ رہی ہے آج بھی میں نے ایک وہ جو فیزیکل کلاس اس کے اندر پورا جو ہے نا اس کے اوپر وہ بیعث کی ان کو بتایا حالان تو چیز پہلے بتائی جا چکی تھی تو یہ کہتا ہے کہ سارا یہ پہلے بھی تو بتایا تھا میں نے کہا آپ ان میں صرف بتائیں کس کو آ رہا ہے اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب میں ان کو دوارہ repeat نہیں کرتا ہوں باقی راہ سندھ ریونیو بورڈ کا جو آپ نے کہا قانون بڑھانا ہے تو سر اگر میجورٹی ہوتا کلاس نے کہا ہم نے پنجاب کا پڑھنا ہے ابھی کلاس کے اندر اوپن نہیں کہہ رہا ہوں ہم پنجاب کا بڑھائیں گے لیکن ایک فیور جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہوگی کہ جو سندھ کے قانون میں پنجاب کے قانون سے الاغی کوئی ڈیفرنس کے چار پانچ سات دس پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سندھ کے قانون میں اور پنجاب کے قانون میں الاغ ہیں باقی سارا قانون سیم ہیں یہ ہم فیور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ فیور نہیں ہو پائے گی کیونکہ ٹائم کو دیکھیں کورس کو دیکھیں تو ہم نے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ چیزیں بہتر ہو سکیں نہ کہ ہم ایک قانون کو پکڑیں اور لٹکا لیں ٹھیک ہے صحیح 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 جی جی تینک جی دانس چوہان صاحب السلام علیکم صاحب علیکم صاحب اچھا سر یہ جو لوگ ایکسپینینس اکاؤنٹنگ کرتے ہیں یا وہ کافی عرصے سے اکاؤنٹس جاپ کر رہے ہیں پر ان کے کوالیفکیشن ایس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایم بی کام کیا ہوا ہے یا ایم ایسی کیا ہوا ہے یا ایل ایل بی ہے یا پروفیشنل ہیں تو میرے جیسا بندہ جس نے اکاؤنٹنگ میں دس بارہ سال سے کر رہا ہوں تو پھر ہم ہم کیا یہ کورس کرنا چاہیے ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح سے اپنے والے دن کے ساتھ ابھی یقین کریں کہ کہ یہ ایمرجنگ کیا ہوا ہے لوگ اس طرف رجان پہلے کام تھا اب ہر بندہ دوسرا اس طرف آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے پہلے ٹیکس پر 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 ڈگریز نہیں تھی اب یونیوریسٹیو لاور کی بات کروں تو انہوں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس بی ایس ٹیکسیشن لاور کے پر 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 ایک ڈگریز سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ اس کا سکوک آئے دن ابھی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک ٹائم ہے اس کے اندر ان ہونے کا ٹھیک ہے ایک وقت تھا کہ لوگ اس کو اتنا نہیں وہ لوگوں سمجھ بھی نہیں آتا تھا لوگ اس کو بوننگ بھی لیتے تھے لیکن آپ اس طرف رجانہ اور اگلی آپ بھی بات دیں جی میں تو اکاؤنٹنگ والا بند ہوں تو میرے پیارے دوست اگر آپ ٹیکس بھی ساتھ سیکھ لوگ ہیں جس کے پاس صرف اکاؤنٹنگ کا نالج ہے کل کو آپ اپنی پار ٹائم چرچیز دے لوں ٹھیک ہے اور تو سارا کچھ ڈیجیٹل طرف سے ہو گیا لوگ کہاں لوگ آتی جاتے ہیں لوگ دار بیٹھے وہ سارا کام کرتے ہیں تو میں یہی سے اپوچنا چاہ رہا تھا سر کہ آپ کل کو ہم کرنے تو ہماری جی جی بینیفیشل ہے آپ کی ہے ٹیک ہے کل کو یہ نہ ہو نا کہ ہمیں آئی ٹی پی نہ ملے میں ایفیسی ہوں کلیر کیا ہوا ہے پر بی ایسی کے مرے کچھ مسئلہ ہو گئے تھے ایک کلیر کر دوں آپ کو آئی ٹی پی نہیں ملے گا آپ کو آئی ٹی پی نہیں ملے گا اور آپ کو کسی نے کہا بسے آئی ٹی پی یوز کی کیا ہوتا اس نے استعمال کیا پہلے مجھے یہ تو بتاو آپ کیا سوچ رہو کل کو میں کسی فرم میں چلا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ اچھا جی ہم نے تو آپ کو اس لیے رکھا تھا کہ کل کو یہ آپ ہماری ریٹرن فائل بھی آپ ہی کرو گے سنیں سنیں دارے صاحب سنیں آئی ٹی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو ٹیکس کی کورس ہوتی ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایپیلیٹ ٹرائبنل ہے یہ آپ کا کمیشنر اپیل ہے وہاں پہ پہنے کے جا کے کیس کو لڑنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سارے کام بکھے ہوئے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ٹی پی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریٹرن نہیں فائل کر سکتے ریٹرن تو ایک مطلب وہ بھی فائل کر رہا ہے جو ایک کمپیوٹر چلاتا ہے مطلب وہ میں انٹرسنگ سکول ہے بات سناتا ہوں جنہوں نے پتہ نہیں میرا فورس میں کسی ہمارے منیمنٹ میں سے کسی بندے نے ایک ایڈمیشن کر دیا ایک بندے کا نام مجھے بھول گیا ہے وہ کمپیوٹر رہا تھا اس نے دکان کھولی تھی فوٹو چھوٹو بناتا تھا اب اس نے ریٹرن سیکھی اور وہ ریٹرنے لوگ کی فائل کر رہا ہے کمپلائنس کے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو بات جو پریکٹی کا لیکچر ہوتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے میں نے کرنا بھی ہوئی ہے یہاں رکھیں کہ آئی ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے دو ورڈ ہے ایک ہوتا ہے کمپلائنس اور ایک ہوتا ہے لیٹیگیشن کمپلائنس کے ہوتا ہے جو ریٹرن خائل کرنی ہے کمپلائنس ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے ویڈھولڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایک کمپلائنس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کیس کھول دیتا ہے تو ہم بولتے ہیں لیٹیگیشن لیٹیگیشن کے وقت آپ کو آئی ٹی پی ت السیاہ جاتے ہیں وہ ہر بندہ لیٹیگیشن ہی کرتا ہے وہاں کوئی لیٹیگیشن کا کیس دے گا بھی نہیں کیونکہ لیٹیگیشن کا کیس دشریہ رکھیں مطلب ہی لگ organizations لیٹیگیشن کا نوع زیادہ ریعتے ہیں کس کو آپ کے کو اسے خیرnelہ یا چین ہے تو اس کا就到 میں بھی نہیں ہیں ہم کرنے تو ہمیں beneficial ہوگا آنے والے دنوں میں اور بہتبر رہے گا ہمارے اور دوسرا ایک اور question ہے کہ ہماری source of income کام ہے اور دوسرا میں patient بھی ہوں kidney کا تو اس میں آپ ہمیں کو discount دیں گے as compared to other person یا جو نا آپ کیونکہ مریض آدمی ہے آپ جس نے بھی وہ linkshing بھی دیا نا اس کو آپ اپنا مسئلہ raise کر کے ان کو آپ concession کی بات کر لی جیگا ٹھیک ہے میں اب جندا meanwhile اس کو کہوں گا کہ آپ اکومڈیٹ کیا جائے ٹھیک ہے جو ہو سکا maximum possible آپ کو favor دی گئے یہ آپ ویسے پرسنی بات کر لیتے تھے تو یہ میں آپ کو اس کے اوپر کوئی نا فیور دلما رہی تھا محمد علی اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سر میں نے آپ سے بات پوچھتا سر میں نے جو ہے میں نے او لیولز کیا ہے اور اس کے بعد میں بزار چل پہ گیا تھا مطلب کہ کام پہ ابو نے کہا کام پہ آجاؤ میرے پاس بندہ نہیں ابو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں اپنی پڑھائی continue کروں ابھی میں چار سال سے لیولزی پیپر دے رہا ہوں مجھ سے لیولزی پیپر کلیر نہیں ہو رہے سائنسس کے اندر اور ہماری لوگ کی فرم ہے ہماری لوگ کی فرم بھی ہے کہ ہم ہم clearing and forwarding agent ہیں تو سر اب مجھے جی جی سر سر اب اسیو یہ آتا ہے کہ یہ لوگ کی یہ لوگ آپ نے پڑھایا مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ میں سائنسس کا بچہ ہوں اب سر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آیا میں اس کو continue کروں یا نہیں کروں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں سائنسس کو آپ کی فرم بنے گی اس سے ایسے ٹریڈ مارک ویشٹر ہوگا اس سے ایسے ریٹرن فائل ہوگی اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا کورس ہے جہاں پہ تھیوری آگی وہ آپ لے شاید آپ کو نہ سمجھے زیادہ لیکن پریکٹیکل ایڈیا آپ کو ضرور سمجھے گا ہاں تو اس کو آپ نے کیا ایویڈ کرنا میں یہ نہیں کہتا آپ لازمی ایڈمیشن لیجئے میں یہ بھی نہیں کہتا آپ نہ لیجئے آپ خود ایویڈ کریں جئے آیا آپ کو پینیفیشل ہے کہ نہیں لیکن کل کو جو آپ کی ڈیفرنٹ ٹیکسیز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی ہو نو آپ کو ہو جائے گی میں یہ نہیں کہنا کہ آپ اکسپورٹ بن جاؤ گی کیونکہ ایل پر مطلب جور ڈسکیشن جو آپ نے بول لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہو نو ہوگی لیکن اتنا نہیں آ سکتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے پہلے ایک سوچ نہیں میں چار سال سے پیکٹس کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں چار سال سے چار سال سے پیکٹس کر رہے ہو نا میرے پیارے دوست آپ کو پیکٹس کر رہے ہو نا کہ اس طرح چیز نہیں آئی اس کو کلیر کروا کے دیا ٹھیک ہے تو آپ آپ کے جو رول ہے وہ ایک الارگ گیا ٹھیک ہے اس میں الارگ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ایمپورٹ اور سپورٹ کی چیزوں کو بہت اچھی زیادہ سمجھتے ہوں دیکھیں ان چیزوں کو آپ اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں ام آئی رائٹ یا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھ لو سوچ لو آپ کو سوٹے بہت رگے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں لینا اور یہ بھی نہیں کہوں گا لینا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے الفاظ میں آکے لیکن اویسلی کوئی بھی چیز انسان سکھتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کو آپ سیریس ہو کے لیں اور دوسرے نمبر پر یہ دل میں نہیں ہونا چاہی کہ مجھے آئے گئی اور یہ سوچ کے لیں گے تو پیٹا ڈمیشن ہی نا رہا ہے اس سوچ کے ساتھ ڈمیشن لینا ہے میں آپ کو دانا ٹیسٹ کی بات کروں نا میں تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں آن لائن میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایم سی ٹوز اگرہ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک لنک دی آتا ہے اور ٹائم بھی دی آتا ہے جب آپ آن کرتے ہیں تو ٹائمر چال پڑتا ہے لیکن انتہ مینوائل ایک کوئی کہاں پہ فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہنا نہ پڑھنے کا یہ ساری کلاس یہ ابھی سٹار سٹار میں گرم جوشی ہے اس کے بعد یہ سارے جو لوگ ہیں کبھی بھی کلاس کے اندر وہ بس کلاس ہی لیتے ہیں کلاس میں یہ نہیں کہتا نہیں لیتے لیکن جو ہوتا نا یہ بات گھر جا کے پڑھنے والا کام کوئی بھی نہیں کرتا اب آپ گھر بیٹھے ہو رہے جب کلاس انڈ ہوگی آپ نے کھانے پینے میں لگ جانا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے تو وہ اپنے روٹین پر بیزی ہو جانا ہے تو کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کہو کہ پرسنی تو آئیکن ہیلپ ہی ہو ٹھیک ہے جی تیب سلیم صاحب ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی میرا یہ کوشن تھا کہ میں نے نا میں آئی سی ایم ای کا سٹوڈنٹ ہوں مطلب کہ میں نے ٹیکس اور کارپریٹ کو کمپنی زلا کو پڑھا ہوا ہے اور مجھے پریکٹیکل کا کوئی بھی ایکسپوریر نہیں ہے مجھے صرف یہ پتہ فارم ٹونٹی وان ہوتا فارم ہے ہوتا فارم بھی اس طرح مختلف فارم ہے تیب سلیم میرے پاس آپ کے بڑے فیلو میمبرز بھی آتے ہیں آپ کے انسٹیٹوٹ کے ٹھیک ہے پاس اس میں میمبرز بھی آتے ہیں یہ پور سائی آپ کے لیے ٹھیک ہے ایون میں دو چال لوگ سے ایسا نام نہیں لے چاہتا آپ وہ کہاں سے ہم آپ کس سٹی سے ہیں میں ملتان سے ہوں ملتان سے پھر آپ نہیں جانتے ہوں گے پھر میں ایک دور ٹیچرز ہیں آپ کی اس آئی سیم اپ آٹین ٹھیک ہے میں نے کہا یہ آپ مراسل نہیں ہے کیونکہ میرے سے بہت زیادہ سینئرز ہیں انہوں نے بھی ہمارا پورس کیا ہوا ہے اور وہ فیلو میمبرز کے اپنے فارم بھی ہیں جو ٹھیک ہے جی اچھا قوشن میں قوشن میں رہی ہے تھا کہ نہیں جو اب مطلب کے جو فارم وغیرہ ہے اپنے یہ سب آن لائن شفٹ ہو گئے ہیں یا ابھی بھی مینویل چلتے ہیں کچھ فارم بھی چلتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہے تفیباً سفاری کی ساری آن لائن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یو 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 اچھا جی اس کے بعد سر محمد زشان صاحب محمد زشان صاحب محمد زشان صاحب پورسن پوش کس ہو گئے ہیں انصر احمد خواجہ جی سامکن جی ماشاء اللہ میں کشمیر سے بول رہا ہوں تو ماشاء اللہ آپ کا لیکچر بڑا اچھا تھا تو میرا کوسٹن یہ ہے آپ نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایس آر ایس کے لیے جو ہے یہ ایف بی آر کو پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں تو یہ یہ کس یہ کس قانون کے تحت ڈیلیگیشن ہوئی ہے یہ نا فینانس دنیانز کے کوئی اپنے کچھ اپنی انٹرنل میکانیزم ہے ان کا میں اوپل یہاں پہ آئے میں نہیں کہہوں گا ٹھیک ہے وہ اُدھر انٹرنل میکانیزم ہے ادھر یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ کا قانون اس معاملے میں فارموش ہے ٹھیک ہے لیکن ٹیسٹ کا قانون یہ آپ کو باجہ بولتا ہے کہ پاورز کس کے پاس ہے پڑھ لگو آدمی کے پاس ہے جو آپ کے لوڈ ڈیلیگیشن کی پاورز ہے نا اس کے ذریعے انہوں نے ڈیلیگیٹ یہ پاورز کی ہیں کن کو ایف بی آر کو بھی ہیں اور آپ کو بتا ہے ڈیلیگیٹڈ لاؤز ہوتے ہی وہ ہیں جس میں کسی ایکسپاورٹ کو کسی ایگزیکٹیو کو پاورز دی جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو انپلیمنٹ کر سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسر بھائی چیلنج انسر بھائی آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ تو میں نے کوشک کیا لیکن آپ ابھی شاید میوٹیڈ ہو گئے پردی چیلنجی نہیں خوری میں میں ایکچلی یہ دیکھ رہا تھا سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ یعنی کہ یہ ڈیلیگیشن بھی بھی ہے یا یہ ورڈ ڈیلیگیشن آپ پار آپ نے اس کو لائٹر نوٹ پہ یوز کیا گیا نہیں نہیں لائٹر نوٹ پہ نہیں کیا یہ ایگزیکٹی ڈیلیگیشن ہے آپ ایس آر او کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جب لاؤ کو پڑھیں گے لاؤ آپ کو بولے گا کہ یہ پاورز کس کے پاس ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں لیکن جب آپ کے دیکھیں گے سیکشن آپ کو ساکھ بقیدہ آپ لیکس کو ریوزر کی جگہ ساتھ سیکشن کو ریفر کیا گیا لیکن جب آپ ایس آر او کے پاس آئیں گے تو ایس آر او کون ایشو کر رہا ہوگا ایف بی آر کر رہا ہوگا اور اسی چیز کو کٹر کرنے کے لیے انہوں نے سیکشن پر تری میں لکھا کہ ہر ایس آر او کو ہر ایس آر او میں جتنے ایس آر او سال کے اندر ایشو کیا جائیں گے وہ فیڈل گورنمنٹ کے سامنے پلیس کیے جائیں گے اچھا وہاں سے اپرویول ہے پھر اپرویول ہوگی شابس بالکل حالانکہ سارا سال وہ اس کے ذریعے جو بھی ایس آر او میں لکھا ہوا کام ہوتا رہتا ہے سال کے اندر پر اس کو اپرویول کروا لے جاتا ہے اور وہ بھی نیشنل اسمبلی سے سپیشلی اوکی سیر تینکیو تینکیو سامان سیر سکر جی محمد زشان محمد زشان عزباللہ جی اس واناکم سلام کیا حالے سر جی میں ٹھیک ہوں کہ ایس میں باتا ہے سر اگر وہ آپ کا سیشن بلکل اچھا تھا پورنشال آگے سکھے گئے سر دوسری بات یہ ہے کہ اٹیڈنس بگیرہ کا کیا ہو سکتا ہے یا دوسری بازی ہے کہ اگر جی جی اٹینڈنس کو پس چیز ہے سر آپ کی کمنٹس کا بہت شکریہ سیکنڈی ہمارا یہاں پہ ایک بچہ جمہورہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو میں کہہ رہا تھا بھئی ان کو میوٹ کرو سٹارٹ میں عامر صاحب وہ جنہاں اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مس کر دیں تو وہ غوش سے ہویا تھا وہ کہتا ہے ہاں بھئی کیوں نہیں کلاس لی مراز ہوتا ہے آپ سے جی جی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آ جائیں گے سیشن میں آ جائیں گے اور کبھی بھی اگر یعنی کہ نہیں ہو سکے یعنی کہ صبح آیا تو یہ مل جائے گی ہمارے ریکارڈنگ ہو دے رہے ملکہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے ہم آ جائیں گے پرسنٹیج اچھی آ جائے گی کریں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو فائل کرنے کے لیے آن لائن اور میریو میں آپ نہیں بتائیں گے تھوڑے چلو ٹھیک ہے ٹھیک محمد شاہد آپ دیارا سونا نہیں ہے کوشن پوچھے اپنا اسلام علیکم میرا یہ قویشن ہے کہ میں ایم بی ای میرا کیا ہوا ہے ایم بی ای فائنس تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم انڈیپنڈنٹ پریکٹشن بن سکتے ہیں انکم ٹیکس کے کر سکتے ہیں ہم نے الل بھی نہیں کی ہوئی سر آپ کر سکتے ہیں آپ ایم بی ای کیا ہوا ہے اور فائنس میں کیا ہوا ہے اکورڈنگ ان فائنس ہے نا جی جی سر اکورڈنگ ان فائنس نہیں بلکھل یہ جو آپ کا رول ایٹی سکس ہے میں نے کہنا کہ جو چپٹر آپ کا اوٹین بنتا ہے انکم ٹیکس رولز کا تو اس کے اکورڈنگ آپ علی جی بھلا ہے کہ آپ آئی ٹی پی لے لیں اس کے لئے جو ریپوسٹ آپ کی مارکی فروریٹیز ہیں آپ اپنے کورڈنیٹر کو پوچھے گا وہ آپ کو سمجھا دیں گے اندھا مینوائل یس یو کن پریکٹرس انڈیپنڈنڈی آپ آئی ٹی پی بھی بان سکتے ہیں اور اپلیٹ ٹرائبنال اور کمیشنر اپیل پہ اپیلز کو بھی وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جی سر شکریہ شکریہ اچھا جی اس کے بعد رحیل سلیم صاحب رحیل بھائی بھی میرا شعال ہے کے خاموش ہے ہلو جی رحیل بھائی ہلو سلام علیکم جی وہ اچھلی جی اچھلی میں تو لوگ کا سٹوڈنٹ تو نہیں ہوں میرا میں اچھلی بزنس من ہی ہوں تو مجھے ایک سوال یہ تھا کہ آج کل بڑا سٹارٹ اپ انوائرمنٹ ہے انویسمنٹ ریز کرنے کا بھی بڑا کلچر چلا ہوا ہے تو اس چیز کو ٹرانزیکشن لیول پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو لیگل کمپلائنس یا اس سے ریلیٹڈ کیا ڈاکومنٹیشن ہے جو پاکستان میں ٹیکسیشنز یا اس لاؤز میں کنسیڈر کرنے چاہیے سر نا یہ صحیح ہم نا سٹیپ رو سٹیپ اس لیے نا بزرس ان کوپیشن سٹارٹ میں ہم رکھتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کو انسیٹیوٹ یا کوئی ادارہ بناتے ہوئے یا کوئی کمپنی اسٹیبلش کرتے ہوئے کیا فیکٹر پرسیجر کیا فالو کرنا یا کیا فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہیں وہ اس وقت ابھی مطلب اس لیکچر میں میں نہیں بتا رہا اس وقت ہم بتاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرسٹنگلی آئیوہ اسپیکٹنگ کہ کوئی کلاس میں بزنس میں ہوگا کیونکہ ہر کلاس کے اندر ہمارے دو سے تین بزنس میں ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کے آپریشنز کو اور کمپنائسز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور نورمیلی اس میں ایک بہت بڑا ارکیوٹر نیم بھی ہے میں بھی اس کو یہاں پہ اپنی بول بھی نہیں سکتا اور وہ ایک بہت بڑی کپنی کے سی او بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وکیل ہمارا ڈالٹ دے رہا ہے دون امریکہ رہا ہے یا لیٹ کر رہا ہے ہمیں چیلوں کو بتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آبیسلی ہم ان چیلوں کو بتائیں گے لیکن ٹائم ٹو ٹائم شکریہ جزاعت اللہ بہت شکریہ جزاعت اللہ جی حسین شہراز صاحب حسین شہراز چلیں جی آپ کا جمیل احمد جی اسلام علیکم اچھا سب سے پہ لیٹا بیلوں پہل زراں مت لگائیں کہ وکیل نہیں کٹنے فائن ہو جو کیا اچھا مزاق کر رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں نہیں اچھا میں سار یہ میں گوساہی میں اپنے لفاظ واپس لیتا ہوں لوگوں کے لفاظ میں ان کا ایک وہ پوٹے کر رہا ہوں اور یہ کبھی انشاءاللہ کبھی آمنہ سامنا ہوا تو آپ کے لوگ کو ملواؤں گا جو یہاں پہ آئے دیکھیں آئی ایم پریکٹسنگ لائیر میں لور کورٹ کا آیا محقیل ہوں لور کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں ابھی آئی کورٹ کی نہیں ہوئی تو کیا مجھے بھی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت پڑے گی آئی ٹی بی کی جمیر بھائی بات پتا ہے کیا ہمارے ملوک میں چورن بیسنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چورن بیسنا پڑتا ہے یہ بہت برے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے نام کے ساتھ آئی ٹی پی لکھا ہونا وکیل بھی ہونا تو آپ نام سے لوگ پتا ہے کیا کہتے ہیں آئی ٹی پی لکھا آگے بریکٹسنگ لکھتے دیتے ہیں اپروڈ ریف بی آر ٹیکٹس پریکٹیشنر جس سے میں نے دیکھا میں نے کہا لیل پی بھی ہے لیل بھی بھی ہے اور آئی ٹی پی بھی ہے وہ میں بھاگ کے آپ کے پاس آنگا ٹھیک ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا بھی ہر لیل پی والا تو آل بیس عریضی بھالا کے کسی بھی فورم پہ پریزنٹ ہونے کے لئے آئی ٹی پی لیسنس کا مقصد کیا ہے لیٹیگیشن میں کوٹ پہن کے اپنے وکیل کی اپنے وکیل کی وقالت کرنا اس کو ریپیزنٹیشن کرنا ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ چورن بہتر بیشنا چاہتے ہو تو لے لینا اچھا اس میں آپ وگرہ جو سرٹیفیکٹ کی ضرورت وگرہ ہوتی ہے وہ سب آپ کر دیتے ہیں نا وہ نا سر آپ اپنے کوئنڈیٹر کو بات دیجئے گا وہ آپ کو ساری ہیلپ آٹ کر ٹھیک ہے محمد علی سلام علیکم سر سر بہت شکریہ لیکچر کا بہت انفرمیٹیف ماشیلہ سے جو آپ نے سورہ نجم کی آیت جو تلاوت کتی ترٹی نائن کی وہ ہی کچھ ملے گا جو اس کی صحیح کہ رہے گا انسان تو ہم لوگ سب لگے ہوئے ہیں کرنے کے بینگا لائر بھی ہوں نہیں آپ لائر ہیں سر آپ کو ایسی ایسی سیٹر وغیرہ کے ساتھ اس ساری بیسی ہو جائیں گی لائر کے ساتھ اس نے کوئی اکانڈ ڈیکس نہیں لکھا ہو ٹھیک ہے یہ بتائی میں نے یہ انٹلیکٹر پروپرٹی لازمی پڑے ہوئے تو اس کا کوئی سپیسیفک کورس ہوتا آپ کی ویب سائٹ پہ کیونکہ ابھی آپ نے ایک ریویو دیا تھا کہ بتائیں کہ کسی ریجسٹر ہوتا ہے کوئی سار کمپریانسیف کورس کھراتے ہیں آپ سار ہمارا علاج سے ایک پروپر ان ڈیپتھ کورس ہے آپ دیکھیں جب ڈیجیٹل جا رہی ہے تو آپ کو کل کو کوپی ریٹ کی طرف بڑھا سکوپ آنے والے لیکن ابھی پانچ سال دس سال کے بعد ایسا وقت آنے والا ہے جیسے ابھی ٹیسٹر پروپری لازمی طرف بھاگیں گے اس کے اوپر ہمارا الگ سے کورس ہے ٹھیک ہے مگر سال ابھی کوئی انرولمنٹ نہیں ہے اس کے اندر ابھی ہم نے دو دفعہ کوشش کی تھی لیکن وہ ہر بندہ ویجنری نہیں ہے لوگ پتہ کہتے ہیں بس ہم نے ٹریڈ مارک پڑھنا ہے اس کو شامل کر دیا پککا پکا ہوں اس کورس میں دوسرے جو آئی ایٹی پی آپ اس پہ بھی لے لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میرے دو صاحب واقعی ٹیکس کرنا چاہتے ہو نا کہ کتنے آتے ہیں انکم ٹیکس میں تو آپ پھر کور کرنا تو اصل ایریا میں سچی بات کروں تو یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے کہ یہ کورس کرکے آپ کی سیٹ ہوتی ہے لیکن ٹیکس کی اس کورس میں آپ پیسے کماتے ہو لیکن جو نوٹسز کے اندر پیسہ ہے نوٹسز جو ہے لٹیگیشن لٹیگیشن کے لیے نا ہم نے سی ٹی اے کے لیے بھی لٹیگیشن کے لیے بھی دو بندے ہمارے ہیں بڑھانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ دیپارٹمنٹ کے پیسن ڈی آ رہے ہیں اور انتہائی انٹیلیکچول پرسن آپ جب اور سا پڑھیں گا کو سمجھ جائے گی جو لٹیگیشن کے لیے پریکٹیسنگ لائر بھی ہے تو اس کے لیے بہت بینیفیشن لوگ کیونکہ ان ڈیپ چیزے آکے دیکھ بائیٹس ہیں اللہ نے ان کے عزت بنائی ہوئی ہے لیکن ان کو یہ ٹیکسیشن لوگ کی اتنا نہیں پتا چیز ہوتا کریمینل سیول میں بہت آگے ہوں گئے لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جنہوں نے سیکھ ہے اسپیشلی میں جو ہمارے والے کورس دوسرے میں کیوں دی آر کو ہم نے گسایا زبردستی میں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ٹیبل کے ایک سائیٹ پہ بیٹھتے ہیں دوسری سائیٹ پہ آپ لوگ کو اسیس کر دیو نا جوابوں کو ہمیں وہ والے پوائنٹ بتاؤ جو ایف بی آر دیکھتا ہے ایف بی آر آپ کے نور چیزوں کا ہمیں آپ نے بتانا ہے کیونکہ میں نے کہ آپ ہمیں ٹیکس پیر کا موقع دیں گے اور تاکہ ایف بی آر کی نور چیز کو ہم پانٹر کر سکیں اچھے طریقے سے جو ہم لوگوں نے جنرل لاکی جو پریکٹس کر رہے ہیں تو اس میں سپیشل لاس تو ہی نہیں نا سپیسیفی کا تو وہ پیچھے جا سکتے ہیں میں تو بڑا بلنٹ آدمی میں تو آپ یہ بولا ہے کہ بھئی وہ آئی ٹی پی کا اور خائدہ کوئی بھی نہیں ہے دوسرے لوگ کے لئے چلیل اٹھیکیشن کے لئے جا سکتے ہیں بھئی پرپس یہ ایک ریپریزنٹیشن ہے چائی کوٹ پہن جا کے اپنے پریزنٹ کرنا تو آپ بلکل مگر جو ٹولز ہیں ناللیج ہیں ون کرنے کے لئے وہ پڑھ کر ہی ملے گی تو خود سے پڑھ لیں پڑھا دیں آپ میں پڑھا ہوگا ٹیکس پڑھا کتنا پڑھا کہ فورم آف اپیل کیا ہے آپ کی فیز کتنی ہوتی ہے اس پڑھتے نہیں آئی ٹیو پڑھا سیلز ٹیکس پڑھا آئی ٹیو آئی ٹیو ہوتا آئی ٹیو آئی ٹیو آئی ٹیو کتنا پڑھتے بس 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 بہتر ہماری اپنی بہت شکریہ کل کی سر کی ٹائمی ہوگی کل بھی ڈیم ہوگی یا کل فل فل سٹارٹ یہ تجاور میرا سیار آئیوب ہے تجاور آئیوب سام اسلام علیکم علیکم سلام تاج بار آئیوب بات کر رہی ہوں کراچی سے ہوں ایم بی ای فائننس ہوں مانسٹر سن ایکنومکس ہوں ٹیکس کی فیل میں آٹھ دس سال سے ہوں انکم ٹیکس ٹری سٹ یہ ساری چیز لیکن لیکن میرا لاؤ سے ایکسپیرینس نہیں ایسا کچھ مجھے یہ جاننا ہے آپ کا بہت اچھا تھا انفرمیٹیف تھا کافی دن سے سرچنگ لگی تھی کچھ اچھی جگہ سے مل جائے میں آلرڈی آئیسی میں کورس کرتی رہتی رہتی مجھے اسی پتائی کہ آئیسی تی کراچی میں نے ٹائم لگایا تو وہ پہ کھرچی کا گن سا کرچی لگائیں گی سمجھ گئی اچھا اس میں ایک اور چیز آپ نے مجھے بری تھی کہ ایک 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 جن ایک 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 آپ مجھے دوسری مجھے چیز تو رات کرتے ہیں کہ لوئی دوسری مجھے اچھی ناولج ہے لیکن میں اپنے جس میرے جی ایس ٹی س آر رہی رہی اور کمٹی لاؤس کے وہ میرا انشاءاللہ اس میں کفر ہو جائے گا یا ہم ڈائریکٹ بھی لیول ٹو آپ کا لے سکتے ہیں آپ اگر سمیتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا جیسے آپ نے ایکسپیئنس بولا ہے اس کے اقوردن تو میں کہوں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کا جو ازیشنی لیول ہے تو اس کے اوپر ہم سب اپیل گراؤنڈ و اپیل اور ڈرافٹنگ اور یہ کارلیٹ ہوگا تاکر کیا دیکھے گا اور آپ نے کونچہ پی ٹی ٹی کورٹ کرنی ہے کونچہ ہائی کورٹ کے فیصلی کو ریفر کرنی ہے تو وہ چیزیں ہم بتائیں گے اب یہ اگر میں سچی بکتا جو اگزیسنگ کورس ہے This is a combination of two کورچیز ایک basic of taxation اور دوسرا ہمارا جو کورپر لاؤ ہے حالانکہ کورس کا اگر ہمارے ایک کمپنی برانے کے بعد بلکل ایسے ہیں ایک ایک چیز لیکن وہ اگر میں بھی بڑھائی جا رہی ہیں محمد الیجنورسٹری ماجون ہو گئی وہاں پہ بھی ٹیکسیشن کا اگر کورس پڑھتے ہیں لیکن کورپر لاؤ بالکل ایک الگ ہے اور وہ بہت بیسک بہت بیسک بچوں مالا شروع میں پڑھا کے شور دیتے ہیں اور ہم بھی جس پاس کرنے کے چکر میں بہت بیسک پڑھ کے پارے ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم پریکٹس میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں جو ہم کورپر لاؤ میرے ورڈ بولتا ہے اس کو ہم نے بیسکی نہیں کہتے ہیں کمپنی لاو اینڈر کمپنی سیکٹری ایر پیٹسیز جو ہے نا یہ چھو پر ہے کمپنی کا بنانا اس کا دنی پوست انکورپیشن کمپلائنسز ہے نا سی بسکر میں پر دیکھنا اور پر سٹائکنگ آف کو دیکھنا اور ان دا مہینوائل اس کے سا سا رہتے ہوئے اگر آپ کی وہ ٹرائیول ان ٹوورز کی کمپنی ہو اس کا سیکشن پوٹی ٹو کی وہ جائن جیو کمپنی بیٹسیز ایس ھنر ٹرست ہوگئے حیر ہوگئے ملہ میں ڈیو آفیس ہوگئے ہی ساری چیزیں الگ سے ہیں ملہ م inverted مو ٹھے کی پتائیے اس کورس میں ایپ او سے ریلیٹڈ ایپ او سے چیزیں ہیں یا نہیں ہے پیٹی مارک پیٹی مارک پیٹی مارک پیٹی مارک پیٹی مارک ہو نہیں ہے پیٹی مارک پیٹی مارک زیادہ سمتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ باکر عذا باکر عذا باکر عذا چلیں کہ کوشن پوچھ کے سوغ نہ کیا میروانی آپ کی اے جی ایک سمسنگ صاحب ہے نام پورا نی پتہ سر محمد مریم میرا نام ہے دیرا غازی خان سے میرا تعلق جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تھیوری تو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اب یہ جو ایرس حرف لکھا ہے میں کب تک پروائیٹ کیا جائے گا یہ آپ کو آپ نے کہیں کہ پہلے آپ کا کانفرنڈاؤں سے لیکچر شروع ہوگی ساتھ کے دس لوگ لیکچر بنے اس کے لئے کوئی سافر ہوگا اس کے لئے ہمیں کوئی ہیٹ آف آف آنا پڑے گا ہم میور کر لیں اس کے لئے ہم اپنا لاغ ان بنائیں گے ہم ادر سے اپروو کریں گے لاغ ان کو کوئی بھی ہماری ویب سائٹ پا کے لاغ ان بنا لے گا ہماری بھی صرف ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ ہوں گے ان کو صرف اپروو کے بعد ہو دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے پروپر ہم کڈینشل مینٹین کر کے رکھیں گے اور جتنا عرصہ کا فورس ہوگا اس کے بعد بھی ہم دو ماہ کو دیں گے تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں کیونکہ اس کے اوپر جو یوزرز ہیں اس کی بھی ایک لیمٹیشن ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب چاہے پچاس سائے بنا لیں کیونکہ ہم پورٹل کو سلو نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اس کی سپیڈ کے اوپر نہ ایشو آئے آلدھو ہم نے ہوسٹنگ بڑی اچھی جگہ سے کروائی ہوئی ہے پروپر اس کے اوپر ہمیں بڑا ٹائم لگا ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہینڈ آور کیا جائے ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور کوئیسٹن سر سر جس کے لئے کالیج آپ کو اپنی سرٹیفکیشن دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ سرٹیفکیشن میری نظر میں کچھ آئی ٹی پی بھی کچھ نہیں ہے سرٹیفکیشن بھی کچھ نہیں ہے انلیس کہ آپ کے اندر ہی کچھ نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر ہے کچھ تو یہ سرٹیفکیشن وغیرہ بھی بعد میں رہ جاتی ہے میں ایک ایسی ایمن کے وہ مطلب رسورس کو بھی لانے چاہ رہا تھا ایک خاتون کی پڑھانے کے لئے تھی حالکہ ان کے پاس آپ کیا رہی جائے کہ یونیسٹری سے ابھی وہ گریجوئٹ ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس ہے چار پانے سال تھا لیکن ایکسپیرینس چار پانے سال والا اس کا بولتا ہے ایسے تھا کہ دس بارہ سال اس کا ایکسپیرینس ہو کیوں کیونکہ اس کی ایکسپیرینس اس کی ایکسپیرٹیز دیکھیں تو آپ پہتے ہیں یار یہ اتنا خاتون کو آتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دگری کی وجہ مجھ کوئی آن بول نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سار میل نہیں آنا مشکل ہے لیکن وہ دور ہے میں وقت ہوں مہم کر سکتی تو یاد رکھیں کہ یہ سیٹیفکیشن یہ دگرییاں کچھ بھی نہیں ہیں پریورٹی پہ آپ سیٹیفکیٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہیں پہ فیس پتانے میں کہ یہ بندہ اس سے قابل ہے آگے آپ کو کچھ آتا ہی نہیں آپ آئی ٹی پی بھی ہوں کیا کرنے گی کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو قابل کریں ساتھ ساتھ یہ چیزیں رکھیں صحیح قابلیت پہل ہو ٹھیک ہے جی میں خیال انسر صاحب یہ ہو گیا ہے باکر صاحب آپ پھر آگیا واپس جی دانش بھئی آپ کا کوئی اور پوشن ہے شکریہ صاحب آپ نے ٹائم دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری کیونکہ کالفکیشن کام ہے پر الحمدللہ لوٹ آف ایکسپیرینس ایور کین کے لحاظ سے نا تو میں یہ اگر دونوں کورٹس کر لیتا ہوں تو یہ میرے لیے آنے والی دنوں میں زیادہ بینیفیشل ہوں گے جوٹ بھولنے کا فائدہ نہیں ہے بینیفیشل تو آپ کے لئے ہوں لیکن اندہ مین ویڈ جب لیٹیگیشن کی بات آتی ہے نا آپ نوٹسیز کا جواب لکھ کے بھیج سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نہ جو لگا کے ٹھیک ہے کیونکہ سرف یہ جو بھی آپ نے بھول دی کیونکہ گیجریشن ہونے والی نہیں میں نے چھوڑ دیئے تھے پیپر رہ گیا تھا میرے والی ساپ فوٹ ہو گئے تھے سندو ہزار چار کی بات ہے یہ اس کے بعد پھر میں جوب جوب میں لگ گئے بس نہیں سر آپ لیٹیگیشن میں جب جا نہیں سکتے آپ نوزش کا ریپائیل لکھ کے لوگ دے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں سکتا آپ کو لڑنے کے لئے ساتھ ایک بندہ سے لکھی ہے وہ آپ اپنا ملازم راتے ہیں یا کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ بتا میں اس لئے رہا ہوں کہ میں بھی کہوں ہاں بہت بینیفیشل ہی ہے الحمدللہ میں پوری ساتھ فرمیں سمالتا ہوں کونسر گودہ کی نا ان کا اکاؤنٹس دیکھتا ہوں میں گلنا منڈی میں کام کرتا ہوں بیسکل اچھا اچھا تو میں نے گریجویشن کی بس یہ سمجھے لیں چھوکے واپس آگیا فیل ہو گیا تھا پھر اللہ نے اجازت نہیں دی پھر بیماری آگئی پھر بس چل سو چل ایسی ہے چلو اللہ پاکستانی کا پاکستان ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے پہلے جب بتایا تو میرا دل ٹوٹ گیا میں نے کہا یار پھر تو منچی بنائی کرتے رہو کیا ضرور ہے تو پڑھ نہیں میں پھر وہ گفتگو سے چھوڑ کے نہیں کہ آپ کی گفتگو سنتا رہا میں نے کہا شاید مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس بارے میں موٹیویٹڈ ہو ٹھیک ہے آپ ٹائم لکھا گئے میں آپ کو دانس کو یہ ایسے بتاؤں یقین کریں ایسے سے میں لوگ کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس قابلیت ہے لیکن کس جگہ پر جا نہیں سکتے ہر چیز کا توڑ ہے ٹھیک ہے کل اگر آپ کو چیز آرکی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ اتنے قابل ہوتے ہیں بلتے ہیں دوست آپ کیا کریں کل کو ساتھ اپنے کوئی بندہ آن بورڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کو تانس کھا لیں ہاں اس کے پاس دگری ہوگی ہمارے پاس ایکسپیرینس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو آپ اپنی سوم ریشٹ کروائیں ٹھیک ہے آپ اور نہیں مینمی کنفیٹنسی کمپنی ریشٹ کروائیں یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ زندگی نے وفا دی تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا میرا پرسو انپلیشن بھی ہے ٹیٹنی کا نا اللہ بہت شکریہ چلیں جی میں پھر آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لوگ جی احمد صحیح صاحب احمد صحیح صاحب آپ نے ہنڈریز کیا ہے چلیں جی اپنا ڈیر سا رکھا رکھیں انشاءاللہ اگلی کلاس ملکہ شکریہ